اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ Korean Skills Academy چکوال سے جوڑے ہیں ہمارے دو سٹوڈنٹس تترے بھائی ہیں تو خیر خریت سے ہوں گے ان کی دیاری کوڈیل میں ایپی ایس ٹاپکر ٹیسٹ ہونے والا ہے دوہزاری کس مانے والا ہے ان کی دیاری چھیں یہ کی ویڈیوز ایڈیلی ایک لیسن کے اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر امید ہوگا میں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہتا فائدہ ہوتا کوشش میں کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ایک لیسن اس کے مقمل جتنے بھی وہ کیمری ہے ایک ری امر ہے ایک ری امر کی بسکیں ہیں اس کے علاوہ مقالموں ہوتا ہے جتنی بھی اور اس کے علاوہ چھوٹے نکتے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کے حوالے سے ہائی اپورٹر ہوتے ہیں وہ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو یقینی طور پر اپورٹر اپورٹر کے جو ٹیسٹ ہوتا ہوں اس میں بہت اداف کرتا ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے ہیں تو بہت سی ویڈیوز اس کے علاوہ مقرانے ٹیسٹ جو اپورٹر نیپال، کمبولیا، منیجمنٹ کرے ہیں اندولیشیاں وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہے اگر آپ میرے چینل بزرٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سچی چیزیں اپورٹر کے حوالے سے جائیں ٹھیک ہے اپورٹر اور ٹرٹی سکس یہ جو لیسن ہیں یہ بماریوں کے حوالے سے ہے اگر آپ کو کونسی بماری ہوئی لاتی ہے اس کا کیا ڈیکھا کار ہوا ہراتا ہے یہ دو لیسن ہیں یہ آپ پاس مکلتا ہے ٹھیک ہے ٹرٹی سکس پڑے گئے دوسارت یہ اگلا لیسن نمارا ٹرٹی سیون ہوگا تو باقی ہمارے اکیڈمی کی جو اس چیز وہ اس چیز کو اچھی تر قید سنجیں کچھ اہم چیز ہوتی ہے اور یہ چیزیں میں ساتھ پورٹ کے ہل کر آتا ہوں اور وہ بات ہوں اس کے نمیونے کے بنانے میں آپ کو پروپ کروں اسے اس کے لئے وہ بھی آپ کو کچھ سواد ہو ہم کیاپنی سپائیٹل سٹوڈنٹس ہماری اگر آپ کو پس چلو میرا وٹ سپتمبر صاحب موجود ہے اس پر بھی آپ رابطہ پہل سکتے ہیں جیسٹر کامٹس میں سواد ہوں آج ہم اگلا نیکسٹر ہمارا جو لیسن ہے ٹورٹی سکس وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ بیماغیوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ایک بات ہم گرامر گرامر کے بعد ہم کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد مشکل کریں گے اس کے بعد اگلی سن پر اور اس کے بعد اگلی سن پر ہم لیسن کی پانچ پیسٹن تشنے کی اور پانچ پر کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ ویڈیوز لگاتار آپ دیکھیں اگر درمیان میں سے آپ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے سے برا دیا پھر سکپ کر دی جائیں گے تو پھر آپ کو لیسن سمجھنے کی آئیں گے یہ ایک لیسن سمجھنے کیلئے آپ کو یقینی تو اپنے فرسٹ باس جانتے ہیں آپ سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں سے لے کر آپ بھی ایٹ ڈی اینڈ تک آپ کی دیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو لیسن کا فرسٹ پر گیمری ہے وہ ہے شنچ شنچے کہتے ہیں باڈی پاس جس طرح ہمارا سارے آنکھیں ہیں موہیں ہاتھ ہیں یہ سارے باڈی پاس ہیں شنچے کہتے ہیں اس طرح کا سوال آپ کا ایک کوششن بنو آسکتے ہیں اس طرح کہتے ہیں سوال فرمیے ایک ہے فرمیے ایک ہے آپ کے ایسے چار ازاد دے سکتے ہیں اس طرح ساگوں کہتے ہیں موری فل 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 ہم نیچی باڈی چار اپشن دے کیا کرے گا نیچے چار اپشن دے گا ان میں سے ایک لیے دیگرشن چھے 5 سمبان موگر جی باور اپشن چیدو ٹھول فل دیکھیں چار اپشن اللہ سے دیکھیں موری فل سن یہاں پر چار بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے چار مطلب فل یہ میں سے ایک آل دکھ سکتا ہے چاروں لکھ دیئے اب ان چار بہن کے ساتھ ہم نے ریلیشن کروڑا ہے تعلق دیئے تو شنچے بارڈی پارڈ ہیں فائل فروٹ ہیں چھکوک دیشی ہیں اگر یہاں پر فروٹ کا ذکر ہوتا تو ہم یہ سابسل کو اپنی کرنے اگر اوپر بیشو کا ذکر ہوتا تھا تھنوسا ہے چھکے یوریسا ہے ان میں اسی کسی کی ذکر ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی آپ لیسن پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا روئی ایک سپیش دی وہ آپ نے لازمی تیار ہے کیونکہ وہ سوار آپ کا اپنی ٹھان گئے تھے اور اس کے علاوہ آپ تیار کریں گے تو آپ کی ویسے بھی تیار ہی اچھے ابھی ہم پڑھنے گا رہے ہیں شنچے لیفٹ سائیڈ پر آپ ایک آدمی ہے اس کے جو مون کی چیزیں ہیں وہ بنیں اس رائٹ سائیڈ پر دیکھیں پہلا ورڈا موری موری کسی کہتے ہیں سائر کو کہتے ہیں موری نیچے نن نن کہتے ہیں آنکھ کو اس کے علاوہ نن کا مطلب ہوتا ہے پر فواری سپیلن یہ ہی ہے لیکن ہے اگر یہاں پر نن آج ہے اوہ چاورا ہوا لگ ہے یہ نن کیا ہے چاورا ہوا لگ ہے بس کا ہے ذہن نے اکسرت پڑھا ہے نیچے ہے جس کھو کھو اکثر تصویر آئیے ، کہتے ہیں راپ کو نیچے اب اس سائیڈ پر ایک سل بھی کہتے ہیں ہونٹو کو اس سائیڈیو سے برت پر آئے تو ور ہے تھوی کسی کہتے ہیں؟ راپ کو کہتے ہیں اگر اس کے لئے پر تمہار جاتا ہے تھوی ٹھویٹ کہتے ہیں پیچھے سنگتوں کو اگر جی اطلاق جائے تو ٹھویٹ ٹھویٹ کہتے ہیں چوہے اور یہ بہت سے بڑھڑ ہے آگے لفظ ہے جی آل گل 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 ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا کھڑا ہے اس کے مختلف باڈی پار سے رائیٹ سائٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں صفحہ نمبر ہے دو سو پینتیس کی دیکھ سمجھے او رائیٹ سائٹ کے اوپر لفظ ہے یہاں پر اوکے اوکی کیسے کہتے ہیں شرڈر کو اس کے نیچے چیک کریں تو پھل پیہ والا جو پھل ہے یہ آپ کا بازو پیہ والا پھل کیا ہوتا ہے بازو اور پیہ والا پھل کیا ہوتا ہے آگے لفظ ہے سن سن کہتے ہیں نیچے لفظ ہے موم موم ہوں گے آپ نے پڑھاتا موم ہوں گے کہتے ہیں باڑنی والا لفظ ہے بیٹ کو کہتے ہیں موم سل کسی کہیں گے آہ مومی آفا ہے اوہ جس اندلدار رائے تقلیف ہے آگے پھے پھے کہتے ہیں بیٹ کو نیچے ہیں مورب مورب کسی کہتے ہیں گھٹنا گھٹنا کہتے ہیں پجابی میں آمدی سی پوڑا کہتے ہیں نیچے ورڈ ہے پھل پھل کہتے ہیں پاؤں آگے آپ لیف سائٹ پہ جاتے ہیں تو لیف سائٹ پہ کچھ ورڈ ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے ہوری ہوری کہتے ہیں کمر کو ہوری اسی کہتے ہیں کمر کو اکثر دیکھنی میں ہے کہ پاکستانی کس کمپنی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہاں پر ان کو کام کرنے کا دل نہیں کرتا یا معاملہ خراب ہو جاتے ہیں یہ کمپنی چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو بڑا بہانہ ہوتا ہے وہ ہی کہتے ہیں ہوری آفا ہوری آفا بہانہ لازم بنایا جاتا ہے ہوری آفا کمر میں دار جاتے کر لیتے مجھے یہاں پر کام نہیں ہو سکتا تو بس وہ والا مہم بالا بنا کے کمپنی چھوٹا ہے آپ لوگ جو میرے سامنے ہیں آپ جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ پاکستانی میں جواب دیں اپنی کمپنی چاہیے بنایا سب سے اچھے کمپنی وہی ہوتی ہے جس میں آپ کو مالک بلاتا ہے وہی آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے آپ کو بغیر دیکھیں آپ کو بلا لیتا ہے ہم تھوڑے سی لالچ کی خاطر کمپنی چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے کے پیچھے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت سی مشکل آفتا رہے ہیں کوشش کریں کہ اتنی مشکل کام میں آپ کام کریں کام تو پوری میں آپ پارجک کرنا پڑے گا لیکن ایسے علاق بن جائیں جس میں پھر آپ کا رہنا ممکن ہے فرقو الگ بات ہے ادروائز کوشش کریں کہ آپ اس کمپنی رہنے ہیں اسی کمپنی میں آپ کی عزت ہے سیلری کے بارے میں نے سوچیں اس سے جس نئی کمپنی میں آپ جا رہے ہیں پہلی کمپنی جو آپ کی ہے اسی میں آپ رہے ہیں اور دوئی کمپنی آپ کو اگلا ویزے بھی دے گی چار سا دس مہینے کا تو بہتر آپ اسی کمپنیز ٹیک کریں اور شاید پوری کے کارن چین ہوتے رہتے ہو سکتا ہے وہ کمپنی کے آپ کمپنی چین نہیں کرتے ہو سکتا ہے نیکسٹ کو تیسرے مزر بھی دینا شروع کریں اس لئے کوشش کریں کہ یہ میری آپ کو حصیت تجویز ہے کہ پہلی کمپنی کو کام کریں پیچھے والے دوستوں کے لئے بھی آبرستا آگے لفظ ہے جی ہوری کی نیچے سن مک اب لفظ اس نے مک نہیں لکھا تھا مک کس کو کہتے ہیں گردن یا گلا پیچھے ہم نیک لفظ پڑھاتا ہم مکدوری مکدوری کسے کہتے ہیں مفلہ جو گلے کی پیدا اور مکدوری کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے ورڈ کیا استعمال ہوتا ہے آتا مکدوری آتا اس کے ساتھ آپ نے اپتہ نہیں لے کپڑے پہنے کے لئے ہم نے اپتہ پڑھایا نا لیکن اس کے ساتھ آتا یہ پوائنٹ والی بات مکدوری آتا سن کہتے ہیں ہاتھ کو سن مک مطلب ہاتھ کی گردن سمجھے ہاتھ کی کیا ہے گردن اس کو کیا کہتے ہیں سمجھ آگے نہیں میری بات لفظ سے لفظ کو یاد کریں گے پھر بولیں گے نہیں آپ کو ڈریکٹ آپ سن مک یاد کرتے رہے ہیں بول جائے ہاں سن ہاتھ کو کہتے ہیں مک جناب گلے کو ہاں ہاتھ کا گلہ ہاتھ کی گلے پھر بولے کے نکل آجی نیچے لفظ ہے جی سن گارک سن گارک کہتے ہیں ہاتھ کی املی آنگلی جس طرح آپ اگلے جن ہم نے پڑھاتا موری گارک موری گارک کیا آتی سر کی املی ہے سر کے بعد لیچے آپ اگر اگر اون کی طرف جائیں گے خل گارک کیا ہو جائیں گی اون کی املی ہے لفظ یاد کریں گے بولیں گے تو سن گارک ہاتھ کی املی نیچے لفظ ہے تھاری تھاری کا مطلب ایک تو ہو گیا دوسرا ہم نے کیا پڑھا ہے پول وہ پول جس سے گاڑییں گزر تھے ایک ہم نے دوسرا پول پڑھا تھا کیوں یوکیو یوکیو سور کیوں کالیت کو کہتے ہیں یوکیو یوکیو کیا تھا لائیوہ اور اس کو لٹا کریں یوکیو کا کیا بان جاتا تھا یوکیو نیچے لفظ ہے پھل موک پھل موک کیا ہوتا ہے ٹکھنا جس ڈانک مجابی میں کی ٹکھنا ٹکھنا پھل کی موک ہے نا پھل پاؤں کو کہتے ہیں یا پاؤں کی گردن کیا ہے لفظوں سے یاد لفظ یاد کریں گے تو بہت چکتے ہیں تو یہ سمپل سی شنچے تھے باڑی پارس تھے نیچے ہماری گرامر ہے ان ہوئے ان ان ہوئے ان ہوئے کا مطلب ہوتا ہے باڑ آفٹر کھانا کھانے کے بعد میں مارک پہ چلا گیا کھانا کھانے کے بعد میں نے پیڑی سنگلی تو باڑ کیا مطلب ہوگا آفٹر اس کا اُلڈ کیا ہوتا ہے باڑ پہلے یا پھلے سماتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں چھونے 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 کا مطلب بہت امپورٹنڈ پورے آپ کی بک کے لئے اور آپ کے ٹیسٹ کے لئے ہوئے ان ہوئے یا ان چھونے آپ کا بہت ضروری بہت ضروری گرہمری بھی ہے چھونے بہت ہوئے بعد میں جس طرح آپ نے پڑھا اوہو اوہو کون سا ٹیم ہوتا ہے پی ایم بعد اوہ جان پہلے بعد چھونے یہ دونوں اگر آپ بہت کرے اوہو اوہو کیا مطلب ہے پی ایم بار مطلب دن کے بار اور اوہ جان یہی جان اوہو جان کیا ہوگا یہی ہے یہ ٹیکینل باتیں بلاغ میں سمجھئے دونوں میں اوہ کامن ہے اوہ بھوپ بار میں اوہو جان پہلے پہلے ابھی ہمارا ٹائم جان ریماننگ کا دن بارہ سے پہلے پہلے والے یہ اوہو جان ٹھیک ہوگی اب اس کی مزید حم میں جب مثالیں کیونکہ گرامر کو سمجھنے کے لئے سب سے اہم چیز ہوگی مثالیں ایگزمپل وہ اگر آپ کو سمجھ آگئی آپ کو گرامہ آسانی سے سمجھ آگئی نمبر ایک کیا کہتا ہے ای آگئن ای آگئن یہ دوائی ای آگئن یہ دوائی پونجے موکویا تھے کھانی چلتے یا تھے یا تھے گرامر اچھا یہ شوٹس بی ایسٹ و ایپ استعمال کر سکتے یہ دوائی کب کھانی چلتے اب جو تھے یہ گرامر ہیں اب یہاں پر گرامر جو یوز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے موکویا تھے صرف تھے یوز نہیں ہو رہی ہے صرف تھوئے یہ جو ہے اور یہ باڑی لمبی بسی ہے دیکھو تو تھے یہ ہو رہا چاہیے دیکھو تو تھے یہ ٹھیک ہے بہت سے میننگ میں چلتے تو کہتا ہے اونجے موکویا تھے کب کھانی چاہیے اس نے کہا تھاپل موگن ہوئے موگن ہوئے موگن آگے لگے ہوئے تو کیا مزہ ہو جس پہ موگن ہوئے کھانے کے بعد موگن ہوئے کھانے کے بعد یہ آپ یہ دوائیے موگن ہوئے کھانے کے بعد کھائیں کھائیں کھانے کے بعد کھائیں صفحہ نمبر آپ نکالیں پیچھے دو سو پانچ ادھر آتھ رکھیں آپ صفحہ نمبر دو سو پانچ دو سو پانچ نکالیں دو سو پانچ لیسن نمبر ٹوئی تری ابھی ہم نے نہیں پڑھا پڑھیں گے انشاءاللہ پہلا بارڈ لکھے کھیشی در خیشی دریاں مطلب ہوتا ہے موجود اب بزرگوں کے لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا کہتے ہیں کہ آپ کے والد گھر میں موجود ہیں بزرگوں کے لیے وہ یہ نہیں کہے گا گھر میں موجود کرتے ہیں موجود ہونے کے لیے لیکن بزرگ افراد کے لیے سینئر افراد کے لیے جن کے عود دار ہیں ان کے لیے ہم کیا والد گھر کریں گے کھشی دریاں کیسے ہو ابھی گھر میں موجود ہیں آگے لفظ ہے چھپ سوشی دا یا کھشی دا ہم نے بڑھا یوز کیا ہے موگو کھانا کھانے کے لیے ہم موگو کھانا کھا لیا تھا آپ پھر موگو کھانا کھایا ہے کھا رہا ہوں ٹھیک نہیں میڈنگ میں آتا ہے لیکن بزرگ افراد سینئر افراد کسٹمور ان کے لیے آپ نے موگو یوں لگائیں گے تو یہ خدد ہو کوریل لینگوی آپ کو دائے یہ اوپر ایڈنگ بھی لکھا ہو ہو انہوں پھر یہ وقیابری ہے تازیمی اونچی وقیابری نوپ تلف سے آپ نے پڑھا گنا ٹھیک ہے تو اب بڑے افراد کی چیز کھانے کے لیے آپ نے موپتہ نہیں یوز موپتہ یوز نہیں کرنا کیا یوز کرنا ہے چھوپ سوشیدہ یا تھے سیدہ چھوپ سوشیدہ یا تھے سیدہ اب یہاں پر آپ دیکھیں آگے جو آپ آگے نکالیں اس نے کیا کہا ہے اب آپ کو سمجھ آئے جائے کہتا ہے فہپن موگن ہوئے کھانا کھانے کے بعد تھے سیدھے ہو اب یہاں پر اگر وہ کہتا ہے فہپن موگن ہوئے موگوئے بات وہ ٹھیک تھی لیکن جو کورین رول ہے ریگولیشن ہے جو تریکرکار ہے اپنے کسٹمر سے وزرگوں سے بات کرنے والا وہ بات ہے فہپن موگن ہوئے موگوئے بات ٹھیک تھی بتا دیا اس کو سمجھا دیا لیکن تریکرکار آپ کو بتایا کوریا میں وزرگ افراد سینئر کسٹمر اور جو غدہ دار افراد غدہ والے ہوتے ہیں جنہی سننے بھی یوز کرنے وہ کی بہت ادرس کرنے ٹھیک فہپن موگن ہوئے دیسے کھانا کھانے کے بعد کھائیے ٹھیک ہو فکر سمجھ آگے اس بات کیا تو تھیشیدہ اور موکدہ مطلب ایک ہی ہے کھانے ہی ہے لیکن تھیشیدہ کس کے لیے یوز کریں کسٹمر کے لیے سینئر کے لیے عددار افراد کے لیے کسٹمر نمبر دو اونیل تھویکن اونیل آج وہ چھٹی کر کے موہے ہو کیا کرنا ہے کیا کروگے تو جواب آتا ہے ایری کنن ہوئے ایری کنن آپ نے پڑھا تھا کننہ نا یہ جاتے پڑھا تھا کننہ نا پڑھا کننہ نا جاتا اب کننہ نا کا مطلب کیا ہے ختم کرنا اور اس کا جو خندے والا ہے وہ ہے شی جگہ وہ کیا ہے شی جگہ شی جگہ کا مطلب کیا ہے آباس اب کننھ ہوئے یہ آپ نے کیا کر دیا خٹا آدیا کہتا ہے ایری کننھ ہوئے یہ باور پر ختم ہوئے یہ کانسٹرینٹ والا فارمولا میں ایک وڑا انہا انہا انہیان لگ سے لگا ہے اور یہ باور پر یہاں پر کیا لگ ہے اس کے نیچے لگا ہے کننھ ہوئے کننھ ہوئے کننھ ہوئے ختم ہونے کے باہ سمجھائیے نہیں آئی کیا سکتا ہے کہتا ہے ایری اونے آج چھٹی کرنے کے بعد موہے کیا کرتے ہو کہتے ہیں کہ کننن ہوئے کام ختم کرنے کے بعد یونگوہ فلم ہورو کھلکا ہے اور وہ خانہ اپنے کے رحمت پڑی کیے لئے جانے ہیں ہورو کھلکا ہے دیکھنے کے لئے جانے ہیں سمجھ آگئی نمبر تین مونکہ شیئے مونکہ صاحبہ پوری چھونگ سو صفائی کھلکا کریں اس کی اپنے رائع پوچھ رہی ہے ٹھیک ہے کہ ہم صفائی کریں وہ کیا کہتی ہے کہتی ہے نیک 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 چھے گا پانگل سن ہوئے میں کمرہ سندھا کیا ہوتا ہے چھے گا پانگل سن ہوئے میں کمرہ صاف کرنے کے بعد جھاڑو لگانے کے بعد کیا کروں گی سن کو جی نہیں لہتا ہے میں بردن ہوں گی ہندے ہوں دیکھا ہے تو یہ ہماری گرہمت ہے لیکن ہوئے کے بعد میں اس کا لوگ وہ دوس خلف ہے دوس کا بلٹ ہے وہ اچھ ہونے پہلے یہ چیزیں بولنو ذہن میں رکھیں اس جو آپ لیسن پڑھیں اس سوا کے لیسن کے پرچی آنے یہ رسید والا سوال ہے اور تقریبا 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 تکریبا ہاں ٹیسٹ نہیں آتا ہے مدل آپ چار سیشن ہیں چار سیشن میں لازمی دو سوال لازمی آتا ہے اور اس لیسن میں سے ہوتا ہے ٹیک ہے اب ہم چلتے ہیں جی تھےوہ پھل ہے پہلے سب سے پہلے ہم ٹائٹل پڑھتے ہیں لیسن کا ٹائٹل کیا ٹوانٹی سکس کا ہا پھل مومن ہوئے کھانا کھانے کے بعد ہی یاکیل دے سے یہ دوائی لے گی جی یہ دوائی کھائی سمجھ آگئی؟ اب ہم پڑھ چکے ہیں نیچے جاتے ہیں تھیوہ ان کی طرف یہ تھیوہ ہے یکسہ اور فاروق صفحہ نمہ ہے دو سو چونتی جو لوگ آن لائن یہ ویڈیو دیکھئے ہیں ان کو نے بتاؤ کہ پیٹھ ہم ٹون سا پڑھ رہے ہیں بوک آپ کے سامنے ہوگئے میں آپ ساتھ دیکھتے رہے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک چیز سمجھا ہے یکسہ اور فاروق یکسہ کہتے ہیں جو دوائی دینے والا اکثر آپ میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو دوائی دے رہا ہوتا ہے جس میں فرمیسک اپورس بیارے کیا ہوتا ہے زیادی سے بات ہے وہ اس نے پوسٹ جو کیا ہوتا ہے وہ اس کا جو دوائی سمجھ لیتے ہیں وہ ہی دوائی پر پیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ چھوڑی سکتے ہوگی یہاں ایسے بندری شاہد اکھوائی وہ ہی ہوگا جو یکسہ جو دوائی دینے والا ہوتا ہے ٹھیک اور نیچے فاروق بھارو نام ہے یکسہ کہتی اوٹو کے اوشی سائو کیسے آنا اوٹو کے جس طرح کیسے اوشی سائو آئے ہیں تو فاروق کہتے ہیں موری گاہ آپ پاس ہو اس ہے موری آپ کا دوسرا ہم نے نفس کیا پڑھا تھا جو میڈیکل کی زبان میں ہم نے پڑھا تھا بھول گئے ہاں اور یہ سوال کیا ہے تو کیا ہے تو تم کا مدد کیا ہے صدار دار جہاں آپ نے موری آپ کا پڑھ دیا صدار میں تکلیف ہے اگر آپ کو تو تم نہیں آتا تو پھر آپ کا پیپر میں سوال کرتا ہے کیونکہ سوال وہ ایسے ہی کرتا ہے او جے موری آپ پاس آئے ہو کل میرے سر میں درد تھا ٹھیک ہے چھمل مچھس آئے ہو میں نہیں سو سکا کریس ہو اور دوسرا بان دوسرا آپ کو دیکھئے کریس ہو اونے رہے ہیں یکس کے خاص ہو ڈیش یاکل سس آئے ہو میں نے ڈیش والی دوائی تھی اب اس نے کونسی والی دوائی لی ہے سردرد کی اب لیچے چار جوابوں میں کیا لکھا ہوگا موری آپ پھا یکنی لکھا ہوگا موری آپ پھا یکنی لکھا ہوگا یہ لکھا ہوگا تو تمہیں اگر آپ کو یہ آتا ہے آپ ایک سیکنڈ میں سوال کرتا ہے یہ آتا ہے آپ کا ٹیسٹ یہ چیزیں آپ کو سمجھیں پھر مشکل نہیں اگر آپ نہیں صرف موری آپ کو پڑھا ہوگا ہے موری آپ کو سر میں درد ہے تو تمہاں کو نہیں آتا پھر آپ پھر آپ چلتے جواب دھوٹے نہیں آتا یہ کونسی دوائی تھی لی ہے وہاں سمجھ رہے ہیں نا اوٹھوکی اوشش سایو کیسے آنگ ہوگا کہتے ہیں موری کا اپس ہو سر میں درد آس ہو اوس ہو اومنے کے عیمر پڑھے اس لئے ہیزن بتائیں سر میں درد اس لئے بس ہے جو بند آئے سر میں درد تکلیف ہے تو یخصہ کہتی ہے آنجے بتھو اوٹھوکی کب سے بتھو لے کر بتھوکو لے کر بتھوکا ہے بتھوکا ہے لے کر کھا جیب تیتاں پیچھے ہمیں اے سر پڑھا تاں سے لے کر تاں بتھوکا مطلب یہاں سے لے کر کب سے لے کر آپہ ششتہ رہا ہوگا تکلیف ہوگا تکلیف ہوتی ہے مطلب کب سے تکلیف ہے انچے لکھوں بھارو کہتے ہیں آوج فام بتھوکو آوج فام کل والی رات سے لے کر کل رات سے لے کر اوجے چھانیوں کے کل شام پر شام کو کیا ہوا حریش کی یہ لفظ بڑا امپورٹڈ ہے بک ٹو میں اس کو پورا ایک لیسن ہے حریشک آج سے سمجھنے کیا کہتے ہیں آپ نے لفظ پڑھتا حریشہ حریشہ کسے کہتے ہیں حریشہ کسے کہتے ہیں حریشہ اب پھر آپ نے پڑھتا ہے شکسہ شکسہ کسے کہتے ہیں حریشہ کسے کہتے ہیں اب اس نے کیا کیا ہے ساکھ اور ہاتھا کے لئے ہوئے اور شک حریشہ حریشہ کسے کہتے ہیں کیا بن گیا حریشہ کسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حریشہ سمجھا بھی نہیں آئے کمپلی طرح سے آپ ہاتھ نہ جاتے ہیں مجھا بھی اب یہ لفظ آپ کی ذہن میں ٹیسٹ کے آخری منٹ تک یاد رہنا چاہی ہے ویشہ بڑا امپورٹر لیسن ہے اور آپ کی پورا ایک چپٹر ہے بھی شکتے ہیں کہتے ہیں حریشہ چھانیوں کے بھی شکتے ہیں کل شام کو کمپنی طرح سے کھانا تھا اس لئے کیا کیا سورے سول، چوم، تھوڑا، مشصہ ہے بھی جان نکال کیا کیا ہے سول پی لیتاں فری ملے انہوں نے پی چل ہو جی پئے تھوڑا زیادہ ہے تو نہیں پیتا ہوتا تو تو یک سے کہتے ہیں chor simulate 교체가 لیسرن نمبر 49 49 لیسرن نمبر 49 لیسرن نمبر 49 م sans learnt اس جیسا ہے خود کتھا ہے گرہمار آگے پڑھیں یہ جیسا ہے لگتا ہے ایسا ہے لگ رہے ہیں کہ سل کی وجہ سے ایسا ہے خود کتھا ہے یہ گرہمار پڑھے گی آگے چل کر سلتے ہونے خیرون گوت نیو سل کی بنا پر سل کی وجہ سے اس جیسا ہے مدھر ہمارے ساتھ جو سار میں تکلیف ہو رہی نیو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے Excellent, ۖ13 پھاب پھر cuánt howep cohé کھانا کھانے کے بعد چاول پڑھتے رہے ہیں چاول بھی آئی�،کھانا میاں آئی deeds وہ گرہ سے کہتا ہے نیک ہم سامیدہ شکریہ اوچھے چھنیوں کے ایک شام سے تو ایسی قصص ہو تو انہی طرح سے کھانا دیا گیا تھا سر ارچوم آشستان تھوڑا سا سر پی دیا تھا وہ کہتے ہیں ہاں سر کی بلافت ایسا ہے ہاں پھر مومن ہوئے کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ای آر کے لئے سے یہ رہا ہے شکریہ دوائی میں یہ کہتے ہیں یہ دوائی لیجئے گا خارو کہتے ہیں نیکام سامیتا جی تو یہ ہمارا پیلا حصہ ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں پہلی ایسے میں رکیبلری، گررمبر اور اس کے بعد میں پڑھ چکے ہیں اس کو ہم عملی طور پر چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے آیا کے رو ہمیں سمجھ آیا ہے یا نہیں چیک کیجئے گا یونج سب کے مشک نمبر ایک کیا ہے کہ تکھیرے میں تصویر میں من نے دروس اس کو متنے نہیں پڑھنا من نے پڑھے گئے پھونے جو ایکسپریشن ہے پوکی ہی سوٹ اس میں سے کھولا کھولا کیا ہوتا ہے سیلیکٹ کریں انتخاب کرنا کھولا نو سیر نو دو کیا ہوتا ہے اندر رکھنا پڑھا تھا نا اب آپ چیک کریں اس کے ساتھ دس ورڈن دس آپ نے خود دو ان کے ساتھ مجھ کریں نمبر ایک اس کی ساتھ نظر آ رہا ہے تو آپ نے موڑی لیتا ہے نن نظر آ رہا ہے تو نن لیتا ہے ان کے کھو نظر آ رہا ہے خود دیکھا یہ آپ نے خود دیکھا ہے ایسے نہیں دوسری دیکھتے ہیں کہتا ہے دی دوسری مالی چھوڑ دیتا پوکی چھوڑا میں یاگی آپ کو کہتا ہے خود پر یاگی کریں پوکی نمبر کش نمبر ٹو میں کہتا ہے یاکسہ کہتا ہے باوڈی گاہ آپ پس سے وہ کہتا ہے مریض 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 آ جائے اس ٹیمپ آپ نے کدھر کال کرنی ہے دے لگو آگ لگ جائے آپ نے کدھر کال کرنی ہے دے لگو اور اگر آپ نے پولیس کو ریپورٹ کرنی دے لگو اگر موسم کی ریپورٹ لینی ہے گلسا گلسا میر پکا اندرشی آنے دینا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے ربنجہ کہتا ہے موری کا آپ آئے ہو نیچے مشہ قوشن نمبر ٹری خیوائے خیوائے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں سے مننن درست خیوائے جواب خیوائے جواب ایک بات کی جا رہی ہے اور اس کو ہم نے درست جواب سلیکٹ کر پہلے سوال پڑھتے ہیں کھا مشہ قوشن نمبر 234 مشہ قوشن تیس رحسان پڑھ رہا ہے پوری چھو مرے مو ہلکا 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 ہے اب دو جواب ہے ہم نے جواب وہ دینا ہے جو سائٹ پلک کا ہوئے اس سائٹ پلک ہے شوپنگ آدھا اور یونگوار اپ مطلب کیا ہے کہ ہم شوپنگ کریں گے اور اس کے بعد فلم لے کریں ٹھیک ہو کریں چیک کرتے ایک نمبر کہتے ہیں شوپنگ یہ ہن ہوئے شوپنگ کرنے کے بعد یونگوار اپ فائو فلم دیکھتے ہیں دوسرا جواب ہے یونگوار اپ فن ہوئے فلم دیکھنے کے بعد شوپنگ لے اور شوپنگ کرتے ہیں اس میں گرمائٹکلی گروز ہلتی نہیں لیکن ہمیں جو سائٹ پلک چیز بتائیں گے اس کو کیا بتائیں گے پہلے کیا کریں گے شوپنگ ہن ہوئے شوپنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یونگوار اپ فلم دیکھتے ہیں آگے سمجھیں اس طرح دوسرا کوئسٹن ہے یہ آکے نورتوں کے مہوائی اپریوں یہ دوائے کیسے دینی چاہیے اب دو جواب ہیں اس نے جو سائٹ پلک ہے کہتے ہیں خاپل موپتہ اور آگے لکے یاکل موپتہ پہلے کیا سرنا ہے آپ پھل موپتہ ہوئے آپ پھل موپتہ ہوئے یاکل تسی ہو یاکل تسی ہو کھانا دبائی بیجئے دوسرا ہے کہ آپ پھل موپتہ ہوئے دبائی کھانے کے بعد آپ پھل تسی ہو کھانا کھانے کون سا جواب ہوگا اس طرح آپ کو سوال ہو نہیں ہے جس آپ سمجھانا چاہتا ہے ان ہوئی والی گرہمار آپ کو سمجھانا چاہتا ہے ٹھیک ہوگی یہ ہمارا پہلا ایسا تکریبت جس سے لیسن کاملیٹ ہوتے اب چلتی ہم دوسری اسی طرف کو انتہائی ضروری ہے جس میں صفحہ نمبر آپ پہلے سے نکالیں گے دو سوڑ تیس دو سوڑ تیس میں سب سے پہلے وکیبری ہم پڑیں گے اس کے بعد گرہمبر انتہائی ضروری پھر ہم ایوہ اور ایکسرسائیز دیں گے سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر دو سوڑ تیس کی ایک سمجھت پھل ٹو ٹری ایٹ بیج ہے اور اوپر ہیڈنگ ہے چھنگ سا انتہائی ضروری لفظ چھنگ سا کہنا ہے بیماری کی علامہ چھنگ سا ہے یہ تو اوپر ہیڈنگ ہے چھنگ ساں ہوتی ہیں بیماری کی علامات سم چھنگ ساں ہوتی ہیں ، بیماری کی علامات کیسے آپ کو پتہ ہے؟ آپ سے پہلے آپ کسی بھی ڈاکٹر کی پہل جاتے ہیں؟ لازم بہت مجتہ دی بات ہے ڈاکٹر آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ چاہ مست ہے؟ آپ اس کو جو مست ہوتے ہیں وہ لامات بتاتے ہیں کیا مجھے مسینہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو الٹی آ رہی ہے یہ مست ہے وہ مست ہے پھر وہ مماری آپ کی چیک کر لیتا ہے سب سے پہلے مماری کی لامات ہوتی ہیں اگر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر بغیر بتائیں ہمیں بہتاری بتائیں ایسی نہیں ہوتا ٹھیکنیکلی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کچھ بتانا پڑتا تھا کہ وہ صحیح طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے وکیل سے اور اپنے ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپائیں اگر ان سے آپ بات چھپائیں گے تو آپ کا نکی ایسا اچھی طریقے سے ہینڈل آف آئے گا وہ بتائیں تو چھنگ سام بیماری کی علامات ہیں سب سے پہلے کہوں کہ پوریے میں آپ جائیں گے تو اس چیز کوئی بھی انسان ہے کہیں بھی رہتا ہے تو لازم بات تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوتی ہے بیماریاں یہ معاملات ہوتی ہیں آپ پوریے میں جائیں تو اس کو آپ کو کچھ سے کچھ آپ بتا تو سکیں نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ بکس یہ چیزیں آپ کو کیوں اس پوریے نے ترہا کچھ لیندھی چیزیں کی تاکہ آپ پوریے میں جائیں نہ ان لوگوں کو پرشانی ہو نہ آپ کو پرشانی ہو یہ چیزیں آپ جہاں سے سکھ کے جائیں گے بہت کچھ آپ کو فائدہ پوریے میں بھی کرنا ہے ٹیسٹ کے لئے تو آپ نے لازمی کرنا ہی کرنا ہے یاری کرنی ہی کرنی ہی کرنی ادھروائی جب آپ پوریے میں بھی جائیں گے تو دور آپ کو اس چیز کا جان کے چھوٹا ہوں چنگ سل بیماری کے پہلے ایک خمگی کھولی دا خمگی کھولی دا سردگر ہم نے پیچھے پڑھا تھا علمانہ کھولی دا کتنا؟ ٹائم لگتا ٹائم لگنے کے لئے ہم نے پڑھا تھا سامشتون چھنگلو کھلو ایو تگریبا تیس منٹ لگتے ہیں مہاں پر بھی لفظ کھولی دا لگنے کے لئے اس کے لئے ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا خمگی مشین میں آجا ہے نا آجا بڑھا تھا نا مشین میں ہاتھ کھولی دا لگنوں کھولی چاپٹر بڑھا تھا ٹائم ایک خمجے سے مشین میں ہاتھ کھولی دا درس ہے لفظ ہے یوری نادا کیا لفظ ہے؟ یوری نادا بخار پا اب دیکھیں یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے کیا چیز آنی چاہیے یہ پوری نادا آپ کے لگنے کے لئے ہاتھ کیا پڑھا تھا؟ پوری نادا آج سامنے کے لئے کیا پڑھا تھا؟ سامنے کے لئے سامنے کے لئے اور نادا کس میں پڑھا تھا؟ کس تھی اس کے لئے؟ سامنے کے لئے؟ آج سامنے کے لئے آج سامنے کے لئے یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے سامنے کے لئے سامنے کے لئے اور آگے نہیں پتا جس کے ساتھ تو پھر آپ کی تیاری سائے ابھی جہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یوری نادا بخار پاہ کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ یہ چیز آپ نے سامنے یوری نادا بخار پاہونا آگے کھی چمل آتا اس کے ساتھ آتا یہاں کھانسی لگتا یہ چمل آتا کھانسی کہونا؟ آگے کھوموری نادا آگے اس کے ساتھ بھی نادا آگے آپ نادا مالکترے بھی آئیں گے کھومل کہتے ہیں پانی کو کھوموری نادا ناک سے پانی آتا ہے کہا رنی نوشت اس طرح ہمارے آپ بڑھ سلی ہوتے ہیں آگے پھتری نادا پھتری کے ساتھ بھی نادا لگتا پھر پیٹ کو کہتے ہیں پھتری نادا پیٹ میں درد ہوگا پیٹ میں تکلیف ہونے سٹومک اپسٹ ہوگی پیٹ کا خراب ہونے لیکن اس کے ساتھ پھتری نادا لگتا کیا لگتے ہیں؟ پھتری نادا بھی نادا آگے صلسل کی ساتھ اب صلسل کی ساتھ کیا ہوگا؟ اوازہ تسمیر نمرا آپ چھین دیں کہ آپ کو بازے ہو جائے گا کہ بھائی جہاں بیٹے ہیں؟ اور بچا کیا بچے ہیں؟ ڈائیری ہوگئے بائی کو یہاں ہو Где ہیں؟ und Isp Craig dieری تو نیز موشن ہوگئے ہوں تو جناب کچھ مارک Solutions لگ ہوں aos رoper بار بار آنکھ آرا تو آؤ آگے کیوں��� statue کیا ہوگئے جاں آگے کیا ہوگے ہیں؟ سو آباتہ انفیتا ہوں مصتح انفیتا ہوں جانا مناسب بات siamoیw Elijah بات وجبان دpe انا مل است اور جناب سارا گورس بھی فرود بھی کہانے بھی اب چینج آپ دیکھیں سمجھے بغیر کیا کر گئے ہیں کھا گیا تو آپ پیش بیچارہ کیا کرتا سو واغان تھیلہ ہو جائے سکا اس کو کیا ہوگی ہے بدزمی آگے جب بدزمی ہوئی ہے اس کے بعد تھو آدھا تھو آدھا الٹی کر اور جی رکھتا آپ کو لکھوا ہے کہ چکر آتا یہ اس کے ساتھی سی لیسن میں وہی آتا ہے اور جی رکھتا چکر آتا تھو آدھا ہوتا ہے الٹی آتا اکثر آپ پوریوں میں جائیں گے سلم وغیرہ پی کو اس کے بعد اکثر آپ کو یہ آوازیں سکائیں لیں گی وہ اٹھائیں کر رہے ہوتے ہیں تھو آدھا اٹھتا ہوتا ہے اچھا یہ سوال اکثر ٹیسٹر میں آتا ہے یہ بعد اٹھٹی کر رہا ہوتا ہے چار آپ پوچھتا ہے اس آرانچی کو مہت سا لائکوش سمجھتا اب وہ آپ شکر کیا بولی کہا تھو ریل آگوش سمجھتا تھو ریل آگے آگوش سمجھتا ہے لفظ کیسے بولی کہا تھو ریل بندہ کہیں گا کہ میں اٹھو پڑا تھا اب اس نے کیا بولیں تھو ریل تھو ریل بولے گا جلدی سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ ریل کیا ہے یہ آپ کو بتایا تھا سبجک مارکر ہوتا ہے کسی چیز پر کیا کام کرنے کی تھو ریل آگوش سمجھتا تھو ریل لفظ آجے تو پرشانی ہو جائے تھو ریل تھو ریل پڑے گا تھو ریل آپ کہیں گے کہ میں نے صرف تھو پڑا تھا تھو ریل ایسی یوز ہوگا سمجھ رہے ہیں نا جس طرح ذائقے ہیں ذائقہ ہم نے پڑا ہے چاہدہ چاہدہ کون سے ذائقہ ہوتا ہے نمکین اب جیسے وہ یوز ہوگا وہ ایسی بولی چم نیل آم کیا بولی گی؟ آپ خمیلہ پڑھیں گے آپ کہیں ہی چاہدہ آم نے پڑھا ہے اس نے دوسری لینگویج یوز کر رہی ہے وہ دوسری لینگویج ہے چم نیل آم چم نیل آم س criminal step اس کے لئے رہے ہوں شردہ سم líder س disorder سب ایستی میں پڑھیں گے سب نیل آم سرم ، دیکھتا ہے اسفرررررررررررررت لیچھو ٹھو 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 ٹو ٹھو 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 ٹ ، تھوڑے لادہ تھوڑیل ادھا کا مردد کیا؟ مردہ کچھا جی نہیں مرتدہ مرتدہ، تھام نیدہ لیل نکل جائے کہ وہاں سے تھام نیدہ سنئل پیدا سنئل پیدا کا مرددہ ہوتا ہے آج پہ کٹھ لگیا آج کا کٹنا نہیں ہی ہے، آج کا کٹنا ہوتا ہے چھلا، چھارے دا وہ ادھا چیز ہے سنئل پیدا کا مردد ہے آج مرددہ کنجھ چیز یوز کر رہے ہیں چھوڑی یوز کر رہے ہیں گرانتی یوز کرے اور آپ پہ کٹ لگ جاتا ہے چاکو لگتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے سننل تھیدہ آگے سننل تھیدہ آگے سننل تھیدہ ہاتھ کا جلنا آگے کیا ہونا جلنا ہے برن ہونا ملتبہ آپ آنڈی پکاتے ہیں آپ سٹیم آ جاتی ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اگر سننل تھیدہ وہ کیا ہوگا سننل تھیدہ ہاتھ کا جلنا آگے پھل مکل پیدہ اب پھل مک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پاؤں کی گردن ہوتی ہے پھل مکل کسی کہتے ہیں گٹے کو جس بنیادی ہوں کہتے ہیں ٹکنک کو کہتے ہیں اس کا پیدہ پیدہ کا مطلب ہے موچ آ جانا سپرین ہو جانا یا جسے آپ کو دنیابی میں کہتے ہیں کہ لے جانا یار میرے کٹا دنیا جا سمجھ رہے ہیں وہ آخری ہے خاری کا فروچیدہ کٹا دنیا کہتے ہیں پھول چیزہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا بریک ہو یہ ہماری انتائی امپورٹنٹ ویکیبلی نہیں کھمکی کے پتہ ہے خمکی کھلی در وہ پتہ نہیں پھر مسئلہ ہے خمل پانی کہتے ہیں خمل نادہ آپ کو نہیں یاد رکھتے ہیں نادہ لازمی یاد رکھتے ہیں پھر تری نادہ پیٹ کا خراب ہونا یہ نادہ یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ آنی چاہیں یہ نہیں آتی تو پھر آپ خالی جب وقت کنفیوز ہو جائے یہ خلط گیا ہے ان چیزوں اکثر وہ استعمال کرتا ہے سور سے ریل آتا تو ریل آتا سونل جو آپ کا اور ہے اور تھیدہ ہوتا ہے کٹ لگنا اور تھیدہ کیا ہوتا ہے چلنا لیچے کریمر میں آپ کل بھی سمجھائی تھی آپ کو پھر سمجھا دیں جو جی ماں سے جی ماں سے بتایا جا آپ جی ماں سے ہو روکنے کے اے مین اندے ہو اے مین اندے ہو اے مین اندے ہو جی ماں سے ہو کیا استعمال ہو منہ کرنے کی اے مین اندے ہو یہ لیکھتے تھا آن پیدا میں اپنے لیکھتے تھا اور رامان بائدہ منہ کرنے کیلئے وہ کیا تھا یہ بھی کیا ہے منہ کریں ساتھ کا اپس کرتا منہ کریں یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں تیسٹ آپ کی نہیں سوال ہے کہ کس چیزیں روک ہیں ایک مندر دوڑ رہے تھا بھاگ رہے اس سے منہ کر رہے کیا کیا ہوتا ہے بھاگنا کیا ہوتا ہے منہ کریں بھاگنے سے منہ کر رہے ہیں آپ کے پہنچ نمبر پڑتے ہو وہ جو بھاگنے والا سائن ہے شاید تیسٹ ہو جس میں نہ ہو کیا جی ماں سے ہو اس کے لئے ٹچ کرنے کے لئے من جی ماسے ہو من ٹچ کریں کسی چیز سے آپ نے روپنا ہے جی ماسے ہو جی ماسی ہو یا اے میں اندے ہو تو اس کے مثالیں مزید پڑھ لیتے ہیں جی ماسے کیونکہ آپ کی جو مثالیں گرامر والی ہوتی ہیں وہ ہی ہوتی ہیں جو آپ لیسن پڑھ رہے ہیں اس کے متعلقہ مثالیں ہو نمبر ایک تھا کہتا ہے یوری معنی نہ سو یوری معنی نہ نکا یوری مخار معنی زیادہ اونے آج پکے باہر ناگا جی ماسے ہو ماتے جائے پکے ناگا جی ماسے ہو باہر ہو ماتے جائے ہاں سپرnے تو بیسے تیز کریں پکے ناگا جی ماسے ہو باہر ماتے جائے میں دوبارہ پڑھنا جیوری معنی نہ نکا یوری بخار معنی زیادہ نادہ ہوتا ہے ہونا نانی کا نکا گرامر اس لئے ہیں کیا کرنا ہے اونے آج انہیں آج پھکے باہر ناگا جی ماں سے ہو جواب آتا ہے نے جی آلکس ویدہ کوئی نہیں آگا یار کنی نہیں ہوتا بخاری ہے ناگا جی سمجھ بیا نمبر دو سو ہوا گا انتے گو کھے سکتو ہے سو ہوا گا انتے گا پہ پڑے بہت ازمی ہوتا ہے پیٹ کا خراب ہوگی پہ دزمی ہو جانا سو ہوا گا انتے گو پیٹ اچھا نہیں ہے بدزمی آور کھے سو مسلسل کھے سو مسلسل کیا آوری ہے تھو ہے اڑٹی ہو رہی ہے مسلسل اڑٹی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے ای آکیل دیسے یہ دوائی دے چکے تھشیدہ ہم نے آنے کا سمجھایا سینئر کے لیے کسٹمر میں سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ای آکیل موگو ہے یہ دوائی کھائیں لیکن خیسیدہ اس لیے یوجتی ہے ادب کے کسٹمر کے سینئر افراد کے لیے عودتار افراد کے لیے ہم تھشیدہ ہی ہی آکیل تیسے ہو یہ دوائی لیچے کری کو اور آنے رہی آج ہپ پل موگجی ماں سے ہو کھانا 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 ہمت ہپ پل موگجی ماں سے ہو جی ماں سے کھانا 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 سے کیا کر رہے ہیں منہ کر رہے ہیں کہ تمہارا پیٹ بدلزمی ہو گی ہے تو آج کی دن کی لیے پیٹ کو کیا کرو ریسٹ کو کسی کچھ چیز کھا لینا یا لکھ بکٹی ماں سے مات ٹھیک ہوگا جی یہ ہمارا وکیبلنی اس کے بعد جی ماں سے والی گرہمت اب ہم چلتے ہیں اپنے تھیوہ ای کی طرح تھیوہ ای یکسا و نکہ یکسا نوان ہے پارمیسٹ ہے یکوپ پر موجود دوائق دینی والا دینی والی بیوشت کی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوریا میں اور پاکستان میں بھی ایسی ہے بہت سی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر کے جو تسکائیب ہوتا ہے مبانگ جن آپ کو لکھوایا تھا کہ ڈاکٹر نے اس کا لیتا ہے اس کے بغیر آپ کو یکوپ سے نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سر میں درد ہے بوفار ہے اس طرح کی چھوٹ چھوٹی مسائلہ تو وہ ڈریکٹی آپ یکوپ کے جائیں گے تو آپ کو مل جائیں لیکن بڑے بڑے مسائل ہیں دل کی دوائیاں سے کیا آرٹ اٹائپ اور اس طرح کی دوائیاں آپ کو مانتبہ سیریز مسئلے والی کی میڈیسان ہیں وہ بہت ہے جب تک ڈاکٹر پر اس طرح نہیں کرے گا اس طرح تک آپ کو یکوپ سے لیں گے یہاں پر بھی کافی ٹائم سے آپ کو چھوٹی سکتی ہو اور یہ میڈیٹر سکونا پر آمنی سونا ہوں دیکھ کبھی ہوگا ٹھیک ہے اور کافی یہ چھاپے بغیرہ بھی لگتے رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ لوگ پالی فائد نہیں ہیں اور لوگوں کو ایسے جناب مسائل ہوتے جاتے ہیں سختی جوڑی سے کیئے سختی ہماری کاؤں پر جب بھی آتی ہے کہ ہم کرونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم بل ذاتے خود جو ہے اب اس چیز بھی ہوتے ہیں کہ ہم آسانی ہیں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے ہم سے کوئی پوچھیں نہیں اصل میں یہ ہم چیز جاتے کہ سختی ہوگی فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے پہلے آئی ڈی کارڈ یا سمیتھی یہ ریجسٹر نہیں تھی اس سے کتنے جرائم ہوتے تھے کوئی حساب ہی ہے اب جب سے یہ مطلب ریجسٹر بارہ کام ہوئے سمی آپ کی ریجسٹر ہے اب جرائم کیا ہوگا لوگ کرتے تو ہے لیکن پتہ ہوتا ہے کہ عام کا لوگ پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں اس سے کام لوگ ہیں جو لوگ کے دو نمبر نہیں کرتے ان لوگ کو فائدہ ہے اور دو نمبر جب لوگ ہوتے ہیں دو چارپ پرسٹٹ کی ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے ہمیں آگے لگایا ہوتا ہے پڑتے ہی دیوائی یقصہ اور مودکہ یقصہ کہتا ہے باؤدی کا کھل پیون آسے ہوتا ہے باؤدی کا مطلب کیا ہے کھل پیون پیون آسے ہوتا ہے آرام دے کھل پیون کیا ہوتا ہے اگر آرام دے انکھا اب لفظی طرح مجابر اوڈی کا اپدو کھل پیون آسے ہو کہاں آپ غیر آرام دے انکھا ہے کہاں آپ کو تکلیف ہے اپنی چیز نے دیکھیں انگلیس میں کہاں کہاں اوکے نہیں ہے اس کوئی طلب نہیں ہے یہ ایک چیز میں آپ سٹارٹ میں کہتا ہے اور کہاں آپ نے انگلیس کو فالو ہوئی ہے اس کے اپنے حساب سے دیکھو اور اپنے دیکھو کہاں آپ نے ایک چیز کبھتا ہے وہ کہتا ہے اوڈی کا کھل پیون آسے ہو یہاں تکلیف ہے سفر نمبر دو سو سیتیز ہی دیکھ ہم شیر چھل 237 پیج ہے اوڈی کا کھل پیون آسے ہو یہاں تکلیف ہے رومنکا کہتے ہیں اوڈیل آج آج صبح ہوتھو ابھی بڑھا آپ نے پیچھے دیکھیں لے کا مونل آج ہوتھو آج صبح سے دیکھ کر لے کا آپ کو لے کا پیٹ پہ آپ کا تکلیف ہے وہ درمیان میں کلاوس کو دھوڑنے کیلئے اور دکھنے کو دھوڑنے کیلئے لے کا آپ کو پیٹ پہ تکلیف ہے اور سلسلے لے ہو اور اوہ ڈائیریہ بار بار کھانا جانا لگا سلسلے یقصہ کہتی آج میں مولد فشیس آیا ہو آج میں مولد کیا فشیس ٹگیا تھا کیا کھایا تھا سنو آج میں کیا کھایا تھا دونی کا کہتی ہے اوہ 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 ہے اوہ تکل falou ان سلسلے ان مولد فشیس انہیں بڑھیں کیا ہے۔ ماشری کیا پڑھیں گے؟ مویو ماشی چونک۔ موچھو کا جو ذرکہ تر چونک تر تیسا مصاد ہے۔ توڑا سا ڈیفرنٹ تھا، توڑا سا خراب تھا، توڑا سا الگ تھا، توڑا سا فٹا ہوا تھا۔ ایسا کا مطلب خراب دیگہ تر تیفرنٹ آئیسا ہے، دیفرنٹ تھا۔ اگر آپ کو سمجھاتا ہوں کہتے ہیں کہ برد اور دودھ کھائیں، اور شاید سیکھا ہے شاید کہ تا فرم ایک سکتا تھا۔ یا فرم کہیں کہ می اور بیوے دین۔ اگر آپ کھانا 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 بھی نہیں کہتے ہیں موگویاں نہیں کہیں گے موگویاں نہیں کہیں گے خوپل کیسے ہو اس کا تباہی کھائیں یہ تباہی کھائیں تیری کو اور اونرین یوجے پوم ہوتی ہے دیری پرڈکٹ دیری پرڈکٹ کیا ہوتی ہے جسے دودھ با دیتا چیز شاملشتہ نہیں کہہ سکتے ہیں دودھ لسی ایسی چیزیں جب میں دودھ کیسے ہوں ان کو کہتے ہیں دیری پرڈکٹ اس کے لابے اس طرح کی چیزیں یوجے پومنٹ ڈیری پرڈکٹ موگویاں موگویاں انہیں کہتے ہیں موگویاں موگویاں اس کیمیتے ہیں تبارہ خانت جمع میں دوراتا ہوں یکسا اور موگویاں موگویاں کہتے ہیں موگویاں 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 ڈیری نوام موگویاں کہاستے ہو، وہ وہ ملکے کہتے ہو گا، نیال کسمیدہ آپ نے سامنے رہے ہیں اگر آپ چلتے ہیں ہم یہاں سے کی طرف ایکسرسائیس نمبر دو ایکسرسائیس نمبر دو جو ہے اس اسٹلیل نمبر دو سو انتالی اسٹیو کی سامشفت کو اگر آپ لوگ جو آن لائن یہ لیسن سنیں کھنیں کہ آپ کے سامنے وہ کونہ یعنی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں لیکن، آپ کو ہر چیز کے لئے رکھتے ہیں جانسٹ ای ہے ہیڈنگ ہے پہلے ایسا تصویر دیکھیں اور ان کے لازم پاپس میں رسپونڈ رہے ہیں جانسٹ تصویر کے ساتھ آپ لفظوں کو رسپونڈ کریں گے یا پھر آپ لفظوں کو تصویر کے ساتھ رسپونڈ کریں گے لیکن یا اتحاد کرتی کرنا ہوا یا سمجھ رہے ہیں کہ اتحاد کریں گے اور اس کے بعد یہ چیزیں آپ کے لئے پھر آپ کے لئے ایسا نیچی بھائی پشن کو کھے والے لینے کو بات چھک پڑے مندک کے نام درست جواب اور اس سے ہوں تداشت کرتے ہیں اب ہم دیور پڑھتے ہیں اور نیچی ہم دو جواب ہمارے دیئے ہیں کہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح کا سوال آپ کو تو نہیں ہوتا بھارا ٹریکٹس کے لئے کہتے ہیں پھال مک کیل کی ایسا ہے پھال مک کہتے ہیں پھال مک کہتے ہیں اس کو بیٹا کہتے ہیں کیوں دا ہم نے پڑھا ہے موچ آ جانا چندین ہو جانا سوچ جانا کیا پہ لے جانا پہ جانا پہ جانا پہ جانا وہ کہتے ہیں پھال مک میں کیوں سیلیک ہے پھال مک کو موچ آگی ہے وہ جواب ہے اب ایک روڑ کہتے ہیں مانی توجی ماسے ہو مانی زیادہ تک ہوتا ہے پیدل چھو پڑھا ہے نا کچی ماسے زیادہ پیدل مچ ہے روک رہا ہے مانی توجی ماسے ہو پیدل مچ ہے پڑھا ہے پہ جانا پتے ہیں Denton موچ آ گی ہے سوچ گیا یا لے گیا ہے اس کو دوسرے ب Eliot مدหا کیا مشورہ جانا پڑھا ہے بخار ہے اور بخار ہے اور مردان سے زیادہ پانی پائے لوں بھی ہے بخار ہے اور وہ جو ہے کلاس کو جاننے کیلئے درگان اور کیلئے سنوال کرتی یہاں پر یہ کہتا ہے بخار ہے پھر کہتا کلاس سے پانی پائے ان دونوں باتوں کیا کیے گئے جوڑا گیا ہے بخار ہے اور ساتھ میں اس کو جوڑے سے جواب آپ چیک کریں مردان سے جاؤں سوال ہمارا تھا جی سوال ہمارا تھا ناگا جی ماں سے انہیں نے آج باہر جانا ناگا جی ماں سے باہر مت جانا اور دوسرا ہے انہیں نے کھیچے ملا جی ماں سے آج کھانسی مت کریں اب اس بندے کو بخار ہے اور ساتھ میں ناگ سے پانی پہنے تو کون سی نجریز ہوگی باہر مت جانا باہر مت جانا آج کل ویسے بھی کرونا ہے اور اس طرح کچھ سیچیویشن آپ کی بن جاتی ناگ سے پانی بخار کھانسی یہ باہر پکھے لادہ جی باہر مت جانا اپنے لئے بھی دوسرا آگی حوال دوں ایکٹیویٹی دیکھیں اس میں کہتا ہے یاکو کی صورت پیٹ کا سکول میں پوگی چھو رہا ان کے سال کی طرح کہ آگی وہ اسے باہر کر دیتے اگر آپ کو یاکو گانا پڑے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو جن میں سے جیک کریں پوگی میں کیا ہے پوگی جیک کر پوگی میں ایک بندہ اس سارے میں اس نے پٹی لگنے کا ہم اس کو بخار ہے کہتے ہیں یوری مانی نادہ یوری پوگی چیک کریں پوگی یوری مانی نادہ زیادہ بخار ہے اور پہ پکے نالدہ باہر چھو پہلے وہ بتائے کہ موجی بخار ہے اور دوسرے بلدہ اس کو منہ کرے گا کہ بھائے یورپ جس طرح بنجا جہاں پر کہہ رہے ہیں بنجا کہہ رہے ہیں بنجا کسی کہتے ہیں بنجا کہہ رہے ہیں یوری مانی نادہ بخار ہے اب یک سب جو فرنسٹے دوائی نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پھل موگن ہوئے کھانا کھانے کے بہا ای یا کل تیسے ہو بھائے دوائی نیچے پیری کو بھائے مونے نہیں تار ہم کے ناغہ جیماسے ہو بھائے دوائے دوائے یہ طرح کی ہماری بھائے ہوگی اب ہم نیچے والے جو سوال ہیں یہ خودحال کرتے دیکھتی نمبر ایک کھے سکھ تھو آتا وہ سلسل اوٹی کہہ رہے ہیں مسلسل اوٹی اب یہ آج جائے یہ بنجا ہوگا مریض مریض کیا کہے گا کیا کہے گا اونیل آج یا اونیل نہ لکھتا بھی بہت آپ کیا سکتے ہیں کھے سکھ ہو حصہ دھوہے ہو سنپل کرتے ہیں کھے سکھ دھوہے ہو وہ سلسل اوٹی ہو رہے گیا جو ہوگا یکسہ جو فارنیسٹ ہوگا وہ کہہ گے گا کھا پھل مکچی ماسے کھانا شاڑ کٹمے کر جو کو جواب دیتا نا کھا پھل موکن ہوئے یاکل دیسے ہوگی یہ تو آپ لکھنا چاہتے تو لکھ لیں دریکٹ جواب دی رہے ہیں یکسہ کا جواب یہ ہوگا ایک تجھے دبائی پر کھانا کھانے کے بعد دوسرا کیا ہوگا کھانا مکچی ماسے سمجھ آئیے نہیں آگے نمبر دو سنیل تیوتا آٹ کیا ہوگی اس کا چلی وہ اب داکٹر کے پاس یکسہ کے پاس آئی ہے کہتی ہے سنیل تیوتا آٹ کیا ہے چلی گیا ہے وہ کیا اس کو جواب داکٹر اس کو دوائی دینے کے بعد کیا گیا گیا یہ یاکل موکن ہوئے یاکل دیسے اور پاکری بات کیا گیا گیا کونیل یوری آجیب آسیف کونیل یوری آجیب آسیف آج کھانا آجیب یوری نہ کرنا آج پہلے جلہ آج لگا ہوگی دو سنیل نمبر تین خیر سلسل علاقہ وہ سلسل لوڈ موشن ہونا گائیر ہی ہونا کہتی ہے خیر سلسل 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 ہو رہا ہے اب دوسرا بندوں اس کو کیا جو ڈاکٹر ہے یا جو جس ہے وہ کیا جواب دے پہلے تو کہے گا کہ آپ پھر موکن ہوئے یاکل دیسے جو ہمارا مس وڈ آئسکیریم ہمارے پسر میں نے دیکھنا ہے یہ ایک کمیس لڈ آئسکرین کھائی جاتی ہے یہ منہ کر رہا ہے آئسکریم موکن چی موکن چی موکن چی کیا خیال ہے یہ غلط ہے یا آپ غلط ہے آئسکریم موکن چی موکن چی موکن چی موکن چی نمبر تین بائی جان ہر کو کیلی پی اٹھتا ہوتا ہے گٹا جو اس کا ٹکنہ کا اپنے گر گیا ہے جنگرے کو بنائیں گے خالموں کی نکتی ہو دی پیور سائل تو وہ اتا لگے نماز کے بات ہے پیور سائل خالموں کو اتا گئے تو لے گے گٹا تو وہ مانی خوچی ماں سے مانی خوچی ماں سے دینا یہ تھا ہماری چھوٹی سی عمل دین اٹیوٹیز سمجھے کریں اس چیز کو اٹیوٹی کو تو آپ کو یہ پڑھنے سے آپ کا لیسن سارا کلیر ہوگا آپ کو اسے مجھا جاتی ہے کہ آپ نے کتنا لیسن پڑھتا ہے چلتے ہیں اور سفر نمبر دو سو اکتالیس اوپر ایک خاجوں تی سمجھا خاجوں تی سمجھا فرسٹ ایٹ فرسٹ ایٹ والی دوائی یہ بار پر لکھوائے گی تو آپ نے تی سمجھا کہتے ہیں تی سمجھا کہتے ہیں امرجنسی دوائیس تی سمجھا تی سم لفل کیا ہے مجلسی کے تی سمجھا کون سی دوائی ہوگی خاجوں تی سمجھا کہ فرسٹ ایٹ والی دوائی فرسٹ ایٹ والی دوائی دیکھو گا کہ آپ اپسپیٹل پر جاتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں پر فرسٹ ایٹ والی اپنے کار میں رکھئے اس میں پائیوٹین ہے چھوٹی چھوٹی ملم ہے دیکھ کے اس میں پٹی ہے چھوٹی موٹی ویٹامین یہ ساری چیزیں فرسٹ ایٹ اور جتنے یہ ورمنٹ روکو والے آپ کے پاس آتے ہیں فرسٹ ایٹ والی دوائی ان کے پاس بولی کٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں آپ سے پہلے فرسٹ ایٹ والی دبیں گے میرے ساتھ چلیں اور آپ جو لوگ بیٹر ایٹ فیوکر کلاس کر رہے ہیں اپنے آپ اچھی سے بولیں گے جب آپ ویڈیو دیکھیں میرے ان کو پرشانی ہوگی یار ہمیں سمجھ نہیں آتے آپ پہلے سب کی ویڈیو فتم ہوگی لیسنس فتم ہوگا فرسٹ ایٹ والی بات دیکھیں جتنا دل کریں شور بھی پہلے فرسٹ ڈرائی سیٹ سے ہم شروع کرتے ہیں پہلا ورڈ ہے یونگو نمجھ کیا یونگو کہتے ہیں ملم جس طرح ہمارے بائیو ڈیکس ہوتی ہے ملٹو جینو ہے ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یونگو سمجھ رہے ہیں یونگو کیا چیز ہے یہ خس خس جو ہوتا ہے یہ بینڈج ہوتا ہے لیکن یہ بڑا سفت ہے تکلیمت اترام ہوتا ہے پڑھ بھی نہیں ہو بس جہاں پر تکلیف ہو اکثر منہ کو گوشت پڑھ جاتا ہے یا اس طرح کی پیس وغیرہ آجاتی ہے وہ بڑا گرم ہوتے صاف لگا دیتے ہیں بس بھی ہمیشہ پوچھی رکھی ہے یہ طرح پلس پر ہوتا ہے حقین ٹکلیمت ف مشتوں ہیں لیکن یہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بڑا گرم ہوتا ہے جہاں پر لگائیں گے آپ کو ریلیف ہوتے ہیں لیکن احالےiyorsunتے ہیں ہما اس پر ہنیاں ہوتا ہے بہتا ہوتے ہیں پھر جب آپ گرام کو پہنچائے Ps پھر اتقالیں گے ہو د wrapped بنت میں نیچے ہے بین پر پلاسٹک پینڈے جو ہوتا ہے بین لفظ ہے سنی پلاسٹس کو آپ کیا سکتے ہیں آگے پھن چمپو پھن چمپو کی یہ سمجھنے چھوٹا سب اثر دیکھو کہ اپنے لوگوں کو ناپ میں دانہ بنا ہوئے اپنی کے اپنے کھلاڑیوں کے انتواری بہتی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر چھوٹا جو پھن چمپو ہوتا ہے اس میں چھوٹ چھوٹ سراہ ہوتے ہیں سنی پلاسٹس کو آپ کیا سکتے ہیں یہ بھی سنی پلاسٹس ہاتھ چمپو ہاتھ چمپو کیا یہ سوڈوک یاک سوڈوک لفظ ہے سوڈوک یاک بھی سکلی ہوتی جرسیب کچھ دوائی جرسیب کچھ دوائی جس میں سپیرٹ ہے پائیوڈین ہے یہ ساری سوڈوک یاک انٹی سپٹک اس کو انگلیش نہ کہیں گے یہ اڈاپٹی زبان میں سنی پسٹک اس کو انگلیش ہوتے ہیں سواڈوک یاک سر پوسٹس اس کو انگلیش ہوتی ہیں آگے انیا آپ نے لفظ پڑھاتا ان کیا ہوتی انیا 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 کونٹ سیتا ہے انیا آم آم اور آنکھ ہمارا ہر اسپٹر اور دیکھنے لیلیسن پڑھنے گی بھی وہاں آنکھ میں بروز کریں گے کہ تب ہی رکھانک ضرور تھی بھی آئے لیلیسن پڑھنے لیلیسن آنکھ کریں آگے لاؤں یاگ چھے بیٹامنج ہمارے کیا ہے یہ بھی فاسٹیٹ میں شامل ہے اوپر ہے آلیاب آلیاب کیوں کہتے ہیں خود کہتے ہیں ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ بول کیوں ٹیبلیٹ کیا ٹیبلیٹ بول کیوں کیا تک سمجھ آگئی بیچھے چلتے ہیں بڑی امپورٹڈ چیز ہیں یہ بینے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ پر سمجھ جائے گی مدلہ نہیں ہے ساتھ سوالی اوپر ہے پٹھونتے پٹھونتے ہوتی گرم پٹھنے کی پٹھونتے کیا پٹھونتے کیا مدلہ خمدہ گرم پٹھی لگانا خمدہ اوٹے لگانا اور کھل لکھیاں تک کھل دے ہو جائے نیچے یاکو کی مدلہ درمازہ آدھا میں یاکو کی میڈیکل سٹور مدلہ درمازہ آدھا میون باندھو دیئے میون ہوتا ہے میون میون صورت میں اگر اگر میڈیکل سٹور کا درمازہ باندھو پھر آپ کیا جانے گے راکھ بچانک بارہ بجے ایک بجے آپ رسال میں دارد ہو جاتا ہے بیٹ میں دارد ہو جاتا ہے اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر بڑی امرجنسی ہوتی ہے تو آپ ایللکو پہ کار کریں وہ کیا کریں گے آپ ایللکو پہ کار کریں گے مدلہ سپندے کے ساتھ ہنجا مریضی ایسا ہوتا ہے جس کو ہرٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کچھ سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے ساگو حدسہ ہو جاتا ہے پھر آپ لئے جیسی بات ہے رسال میں ایک ہوتا ہے نینجن رات 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 خو کی ورے خو کی ورہ کیوں خو کی ورہ کیا کونکو چھتیاں جو موری بھی بھی چھتیاں ہونکیں وہ صالوں کی چھتیاں ہیں یہ لوگ جو ہمینڈال بارکنٹے ہو چھتیاں خو کی ورہ کی بھی بھی چھتیاں رات کو لیتیا خو کی ورہ خو کی ورہ دبائے دکھائیں پٹ جائے ۔۔، یا انہیں ہیں کہ مومومون شvas بنھنم م exempel کیا ہوگا؟ م مم علاق اкоری چھوٹ ہونکتوں کار، ریچار جو رکھا گا تیکنczas کی محاجراء ٹاعت سے دیکھ admit فوالو میں تقود ہونکھ پیک ہونکتے ان gor Loki یونی جو ہم نے سہ دو جو پیس گھنٹوں والی سٹور سے گھنٹی ہوں کھا نیسر ایمرجنسی ایڈ وائن لفرس ایڈ وائن سائن سالسوش سنوئیہ کارید سکتے ہیں ہم نکال پڑا کرنا سکتے ہیں ہم نلسوش ساول، دنسوش ساول یونی جو ہم سنوئی آنکھوں اور فرس ایڈ وائن لفرس ایڈ، اب آپ کہیں گے اگر ماں سے دل کی بیمائن کے آپ کو دوائز میں دل کی بینی؟ اس کیلئے پھر آپ کو یہ لکھال کرنا پڑھیں تو کچھ آئے گئے بچلسی ہم گلے سے ہاں جب پیسوں یاکی ہے سلسلسلسی بیدہ آپ فرسٹیٹ والی دوائیں لے سکتے ہیں کونی جو میں نے کونی جو میں خمگی یاک کا کون کون سی دوائیں آپ کو ملے خمگی یاک خمگی کہتے ہیں سبزی لگی والی بکار پسٹائے والی دوائیں پہلے نسویر بیدہ کیوں اس کی نہیں چلے کبھی ایک خمگی یاک ساتھ ساتھ وہ بسمتے ہیں مجھے نسویر خمگی یاک کسی کہیں گے بخار 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 سردی فلیو بخار یہ ساری دوائیں خمگی یاک کیا سمجھا رہی ہے میرے بات خمگی یاک سو ہواچے سو ہواچے جو انہوں کی پیٹ دارتی دوائیں آپ سوالوں کیسے ہیں سو آگا انترسہ ہے کل میرا کیا ہوگیا آپ بدعزمی ہوگی سو آگا انترسہ ہے میں نے کیا پڑھیں پیٹ کا خراب ہو جانبہ دکتی ہو جانبہ دکتی ہو جانبہ یہ خاص ہوگی میں میڈی سالک سٹور پر گیا ہوں ڈیش ریل سسہ ہے ڈیش کشتی آپ اس نے میڈیکل سٹور سے کون سی دوائی خریدی ہوگی پیٹ دارت کی نا اگر اس کا پہتری دارتا ہوگی پیٹ خراب ہوگی پھر بھی وہ کون سی دوائی لے گا سو آگا یہ پوائنٹ سمجھے گا یہ آپ پر ٹیسٹ ہوگا پھونوی جاؤں میں نے تھمکی یا پھونوی جاؤں سے سردی کفار اس کے لئے آپ خانسی کی دوائی پھنڈ کی دوائی خریدی کفار اس کا پہتر ہوگی پیٹ دارت کی بد spotted پھر اور چھیک سٹور پیٹو کہو یہ دھائی ٹھے۔erer نے دارت کی دارت کی ضرور کی بیٹ خلائی اس طرح کوئی اور چیز ہے تو سمپلی پین کے لئے بھی دانت میں دار دے دانت میں دار دے تو چھتوں بھی آپ کو لکھایا اس دانت کے دانت کے دانت کے دانت کے دار چھتوں کسی کہتے ہیں؟ دانت دانت کے دار تو چھتوں مجھے پین کے لئے بھی اے یول چھت ہے اے یول چھت ہوتا ہے بخار کے دانت بخار کام کرنے کا ہوتا ہے لیکن یہ ساتھ اے یول چھت ہے اے یول چھت ہے بخار کام کرنے والی بخار کام کرنے والی دور اے یول چھت ہے بخار میں آرام ہوچانے والی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پس پس آپ کو بتایا اوپر کیا ہوتا ہے بہنج ہوتا ہے بڑا یونگو ملک مٹوں جینوں آئیو ڈیکس اس ٹائل با اور تکھن جیسی یاکی دوائی دسی میدہ موجود ہو اس ٹائل کی دوائیاں موجود ہیں دوبارہ میں سارا پڑھ دیکھنا ہوں یاکو کی مونیل ڈادا میں ہوتا میڈیکل سکر سٹور پر دروازہ بڑھونے کی سکتے ہیں کیا کھڑھیں کہ کہتا ہے دن دن آمیلہ رات کو لیٹ جا خون نیویرے چھوٹیوں پر ہفتہ کی اچانا کیا کلسا یا ندے دوائی خرید نہیں ہے یاکو مونیل خدا سمیون میڈیکل سٹور کا دروازہ بڑھونے چھوٹ مطلب میڈیکل سٹور بڑھونے چھوٹ میڈیکلسہ کی ہے ، میڈیکل سپیر کری کرنی میڈیکل سٹور پر خنگی یا زندین رگنے کی خاسی لگنے کی دروازہ سو آوازیں پیٹوں کے مطلقہ بیماری ڈوڑھنک چھوٹ سٹور بہت کام کرنے مالی اور جانے والے پاس ساتھ بیٹھے اور کچھن کے جیسے یہاں کی طرح یہ سمیدہ ہوئی ہے بیجئے ہمارے لیسن کا مکمل ہے ساں اب چلتے ہیں لیسن کے پوائنس وارلسن 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 پوائنس وارلسن کے 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 پوائ موسیقی سمی اپنے اپنے لسن ٹکیں کملیڈ کریں گے اور اس کے بعد پائیں سوال سب سے پہلے چیک کریں آپ صدقی والے پائیں سوال کونسی سوال ہے تھام کھئرے میں ا numerator اگلی آن سے بری تصویر دیکھیں اور علم آجب دیتا ملک کرو اے درست جواب کا انتخاب میک Brook چیک کرتے ہیں جھنات بے سوال کے وای... پہلے آپ سوال کو تتا رہ پڑی پس نمبر من بے سوال محرفت Live بے پ؟ وہ اس وی عم فال محرفت pending بے سوال بے سوال موسیقا ایک تصویر دیکھیں اور مطلقہ جواب کا سوال ہمارا پہلے یہ تھا ایس آرامن عودی کا اپنی کا اس آدمی کو کہاں تک ندار ہے تکلیف ہے مسکر آپ سے چار بولی کی تصویر میں کیا ندردر بھائی جان کو کہاں تکلیف ہے آپ سے آپ کو چار مانتے ہیں ایس آرامن عودی کا اپنی کا ایس آرامن عودی کو کہاں تکلیف ہے پھاری، پھل، پھاری بولا ہے، کیا بولا ہے؟ پھل، اب پھل اور کو یا بازو کا ہی مہاں پر تقلیف ہوگی فاؤں یہ جواب ہے لیکن ذہن میں رکھنا ہے، پی اپالا پھل کیوں ہوتا ہے؟ پی اپالا پھاؤں پھاؤں اور پی اپالا پھال، فاؤں یہ ذہن میں رکھنا ہے اگلا سوال ہے، ایس آرموئی چھنگ سنگی، ایس آرموئی اس بندے کے چھنگ سنگ، بیماری کی علامات ہوتو اسمی کا کس طرح؟ کس طرح کس کی بیماری کی علامات ہے؟ بھائی جہاں کس کیا ہوگا ہے جی؟ مناک سے بھانی بیانی گا سفہ نمبر دو سو بیادی جی، مسٹر نمبر ٹو، فاؤں سنتے ہیں ای بان ای سارام اے چنسان ان ارتا سمی کا؟ ای سارام اے چنسان ان ارتا سمی کا؟ اس بیماری کی، اس آدمی کی بیماری کی علامات کس طرح کی ہے؟ سنتے ہیں اپس نمبر بان ایل ای مجھول کس طری لامیتا سمجھا ہی؟ اگر اب trench کس طری لامیتا فاؤں، open first یہ جی سامر آپ ہے VESا آپ کو عادتا ہونگا فاؤں 음 سپڑنے یہ سامرین نمبر بیماری کین پر.. في کھ نمبر بیماری نمبری آپ سے پاہ between آرہا 보세요 پیچملا نمبر بیماری کی pants سلسار شرس شرم 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 فِيبّٰ إن سلسار آپ کو کنیوز ہو جائیں گے تو بار سے 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까 وہاں سے لکھیں گے سونیل پیدا سونیل پیدا 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 سونیل پیدا جلنا ہے یا گٹھ لگنا ہے گٹھ لگنا ہے نا یار آپ ایک دیتا تکلیں جب بھی اوالا ان پھیدہ یوز کیا بھول جاتے آپ ٹھی، ٹھی کسی کہتے ہیں بار سے دوسرا جو کی ہے جن میں جن میں اس کو کہتے ہیں آپ یہ یاد رکھنے کہ جب پھیدہ والی آواز آئیں گے جب پھیدہ والی آواز آئیں گے تو پھیدہ پھیدہ آپ نے کیا پڑا ہوئے آن کا کٹڑا کیا لگے نا؟ کٹ لگنا اب ٹھے والی آواز آئی کہ فون آ رہا ہے پھر آپ کو بولے گا نہیں مطلب آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں نا فیدہ کسی کہتے ہیں؟ کٹ لگ رہا ہے اور ٹھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلما اب ٹھے لفظ آجائے دیکھ ٹھے کی آواز آئے تو مطلب کیا آ رہا ہے؟ فون آ رہا ہے فی سے یاد رکھتے ہیں آتھر کٹ لائے آتھ پہ مکٹ لگے بہر میں پھول이 گا بہر میں پھول گا ف سے یاد رہا ہے ف clicked تو مکٹ لگا ا fant Hurاب Hampر جدا سن پھول گیا سالسうست دوام رہا avaientologists 3번 3번 이 사람은 어디를 가쳤습니까 آپ یہ جب جے اور بے 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 1 손을 بے 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 손 بے 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 دوسری پہو بولے پہلے پہو بولے پہلے پہو بولے میں جو سوال کر رہا ہوں کہ پہلے نمبر پہو بولے پہو پہلے پہو ہے دوسری پہ بولے پہو پہو دا مطلب ہے کٹے اس کے لئے آت جائے یہ دور کرنے تھوڑی سی سمجھنے تب آئے گا سمجھنے پہل موک کل کے اس میں تھا پہل موک جو گٹا تھا اس کا ٹکھنا تھا وہ وہ در گیا ہے ساکھ تھا تھاری کا بھروجس تھاری کا بھروجس تھاری کا بھروجس یہ چیزیں سمجھنے ہیں چار کے چارہ پتے ہیں یہاں میں تین سوال نہیں پڑھیں آپ کی یہ لسلیں چار درم تین بارہ کوشششان بارہ کے بارہ آپ کو سمجھے ہم جا رہی ہے نا اگلا سوال ہے کہ یہ یاکی وضا ایک ہی یادی سن کر دو سوال کے جواب آپ کا جو سوال ہوگا ٹیسٹ میں اسٹائر کرنی ہے اور وہاں کہ ایک ہی یادی دن کر دو سوالوں کے جواب دیدیں وہاں پر ایک ہی یادی ہوگی ایک ہی سوال اب سوال آپ خود پڑھیں سوال کیونکہ سوال آپ کو خود ہی پڑھنا پڑھیں گا ضرور سوال آپ نہیں پڑھ رہے اور یوگی نینوگی مطلب کیا ہے یہ سوال آپ کا بکہ آنے دوسرا سوال کیا ہے نمجہ نے لہو دیگا آپ کو نہیں کرنے نمجہ کو کہاں پڑھیں گے جگہ آپ کو آن ریڈی پتہ چاہیے جب آپ کو سنبات کریں گے یار یہ پیڈکل سٹور میں ہیں یہ اسپیٹل میں ہیں یہ سینما میں ہیں یہ جناب پیولگی جوہاں میں کڑے ہیں یہ دوسر کوہاں لیبریری میں کڑے ہیں یہ سوڑ جوہاں بکسٹور پہ کڑے ہیں کہاں کڑے ہیں آپ جیسے رسٹیں سنیں گے آپ کو سمجھا جائیں سمجھا جائیں با یہی رسٹیں سنیں گے وہاں کڑے ہیں کیگ سنlo باتر چگہ باتر زبگو زبگو ہم جبتے ہیں کہ من جیمالتزولیان الا boil контینентہ پاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاکاک مجھے پیش کرنے کے لئے موسیقی 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 سمجھ رہے ہیں میری بات پہلے سوال یہ تھا کہ یوری نودی مکہ یہاں کہاں ہے مکہ کا سونسیر پہنچ گئے دوسرا سوال تھا کہ نمجن نودی آپ ہم مکہ سارمیتارد ہے اور بخار ہیں یہ چیزیں ہم نے پڑی ہیں اب بتائیں جواب کیا ہوگا نمجن نودی مکہ دو نمبر موری کا آپ کو سارمیتارد ہے اور یوری نمیتہ اور بخار ہیں وہ تو جو لسٹنگ ہم نے سنی تھی وہاں پر کیا تھا وہاں پر اس نے پہلے بولا تھا یوری پہلے بولا تھا بخار پہلے یا موری پہلے بولا تھا جوابوں میں اس نے کیا کیا موری پہلے لکھ دیا اور بخار پہلے بہا دیکھیں ایک نمبر کہتا ہے خوموری ماری نمیتہ بہت اندار سے ناک سے پانی نکل رہا ہے فلو ہے دو نمبر موری کا آپ پہ یوری نمیتہ سارمیتارد ہے اور وہ بخار ہے سم اچھم بٹھو سو عواغان فرمیتہ صبح سے اس کا پیر خراب بدعشمی ہے اور چار نمبر پھر پر موبل ہوئے کھانا کھانے کے بعد سرسرے لیسی بیتا اس کو بلو موشن ہے جواب ہمارا کون سو کا آگے چلتے ہیں ایلکی والے ایسی کی طرف ایلکی ریڈیں اس ایلکی میں دیچے ایک پرچی والا سوال ہے وہ پیشن نمبر فور جو ہے وہ تقریبا شاہد ایک پیشنگیس میں لائے بعد میں پڑھتے ہیں پہلے ہم اوپر پھنگان ہلے ایسی کی طرف جاتے ہیں ایرے سو ساموری تین کا نیتی روکھال خاتے کا اتماع دنگو اسے پورو سوٹیو خانے جگوں میں جو آنے والا سب سے سیوٹیبل ورڈ ہے دوش جواب ہوں ہم نے پورو سوٹیو سیلیکٹ کرنا ہے انتخاب کرنا ہے نمبر ایک لیری شی اب شی آگے تو مطب کیا ہے یہ نام ہے نیار شی کے ساتھ جب آپ لیری ہوتا ہے اسومی آتا ہے شپک آتا ہے حارو آتا ہے آپ ان کو مطب تو نہیں پتا لیکن آپ کو کیسے پتا چلے ساتھ کے آگے ہیں شی شی آگے ہیں زیادہ آن نہیں چھوائیو اچھا ہے تمہارا چہرہ زیادہ اچھا نہیں ہے مدد کس طرح ہم کہتے ہیں کہ خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے خیر تو ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے اب جواب آتا ہے ڈیش کھلے سایو ڈیش لسک ہے مک تو آپ کو دلے میں درد ہے اور یول تو نائیو اور بخار ہے یہ سوال میں آپ کو سکھایا تھا ہوں یہ کہ جب لگ خولی کا آج ہے دو چیزوں پر استعمال ہوگا اس کے لیے ٹائم لگنی کے لیے اور سر کی لگتے ہیں یہاں پر کیا لگیا ہے کیا اس کو خلی سے ہوگیا ہے خنگی خلی سے اور پیپر پر وہ ک backwards خنگی لگا آکے خنگی لگا آکے خلی سا چھوڑ جائے وہ جدا میں ان پائنٹ لگتے ہیں خنگی اے ایک خلی ہے خنگی اے کھلیس اللہ یہ پائنٹس ہنے خنگی اے کھلیس ہیں بات توقت کو خنگی لگا کے ایک خلی تر چھوڑ دیتا ہے یہاں پہ چاہتی ہے کھمگی چھوڑ کر کھولی دلگا ہے یہ پوائنٹ لازمی جہنم رکھنے سوال پکا ہی آتا ہے وہ کہتا ہے کھمگی ہے کھولی سے وہ بخار سردی لگے ہیں مو گلا جو ہی آپ کو درمیان میں اور کے لیے جوری جور تو نہ ہے اور ساتھ میں کیا ہے بخار ہے نمبر اپشن پیر کے ایک نمبر ہے کمل کمل کہتے ہیں ناک سے پانی کھچن خانسی کھمگی سردی پیٹل پیٹ کا خراب ہے پیٹلی نانا پیٹلا پیٹ نمبر لوگ لیاانشی لیاانساہ چھکا میں یا میرا سنن بار فیونندے لٹ لگا آرکھ کیا ہوگے لٹ لگے اوکشی آگے لوگس کے اوکشی کا مرتبت ہے ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر اوکشی اوکشی تونیسا ممکن طور پر آپ کے پاس پیسے ہیں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے اوکشی ممکنہ طور پر ڈیش رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چمگا مان کھداری سے ہو تھوڑا سا چمگن من یہ ہم دس طفل پڑ چکے ہیں کھداری سے ہو تھا اب اس کے ہاتھ کو کیا ہو گیا کٹ دا گیا وہ کہتے ہیں ڈیش رکھتے ہیں پاس ہوتا ہے بڑا سا برانڈج وہ ہاتھ پر یہ لگائے گا پاس نہیں لگائے گا یوں کو ملا ملا مٹو جی مستائر کی کسی حقا کہہ سکتے ہیں چلو اگلا پڑھ رہے ہیں نمبر تین سو آوازیں سو آوازیں بھی ہم نے پڑھا ہے پیت درگ کی دوائے ہیں اب پیت درگ کی دوائی کٹ لگنی کے ساتھ استعمال تو نہیں ہوگی یہ ہی علچے یہ ہی علچہ ہوتے ہیں بخار کو اور آپ پہنچانے والی بخار کم کرنے والی دوائیں اب بتائیں کون سے جواب لائے گا ہی علچہ ہوتے ہیں آپ نے باقی آپ سے چیک کر لے گا علم نہ لائے آخری پاہ نے کوئی بات کی ہے کیا بات کی اب ہی نہیں سمجھ نہیں صرف پویسچن مارک ہے پویسچن نمبر تین میں دیکھیں سمہ نمبر دوستہ تین تاریس دی میں ساتھ شت ساتھ دیکھ رہا ہے دوسرے بھمنا کہتا ہے آج سن کو صبح سے دیکھ رہا ہے ٹھے صبح سلسلے لے ہو لوس موشن ہے ہمیں پڑھے لے ہو سلسل سے آنا جانا لگا ہو سلسل سے آپ کی خیال مردو میں مجھے بتا ہے کیا سوال کیا ہوگا کہاں تکلیف ہے کیا بسنا ہے ایک نمبر کہتا ہے جن کو آفا ہے کون ہے جس کو تکلیف جن کو آدمی کے لئے استعمال کرتے ہیں کس کو تکلیف ہے ای اولی کا آپ پسے ہو کہاں تکلیف ہے تی نمبر یا اکو کی او دیس آئے ہو ہے جس کو وہاں پر ہے اور چار نمبر ای آپ کے اوٹو کیم ہو یہ دوائی کیسے کھانے چاہتے ہیں کون سے جواب ہوگا سوال لیچی جواب ہم جب چیک کریں گے نا جواب چیک کرنے سے ہمیں سوال پر پڑھا جائے گا جو جواب پہلے پڑھیں اس طرح کا سوال جب بھی آئے گا سوال جیسے پڑھتے جائے گا آپ بزین فورم کام کر دے گا کہ یا یہ اوپر والا بندہ کیا کہتا ہے اس کے لئے ریڈنگ اور بکیوری اچھاؤنا بہت سکتا ہے آگے سوال آپ کو بتائے پرچی والے پرچی والے ایک جو دو یا تین سوالی فاظر کا آتا جاتے ہیں ایک سوال یہ تقریبا تقریبا آتا ہے لیکن یہ سوال سیم ٹو سیم نہیں دیتا اس سوال میں کھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہے پرچی لے کر پوچھتا ہے کہ پرچی میں سے آپ دھارن چیز تلاش کریں سیم چیز تلاش کریں یا پرچی دے کر پوچھتا ہے کہ اس پرچی میں سے دھارن چیز تلاش کریں دلچ چیز تلاش کریں اب اگر آپ کو پرچی سمجھ آ جاتی ہے آپ دست نکنا پہلے پرچی سمجھ دیں سوال میں سے بڑا سیمپل سا ہے یہ سوال جو اس نے دیا ہے کہتا ہے کھنجی سوشی کھنجی سو ساو آرو اے روزانہ یا کر دوائی کتنے کون مرتبہ نمبر کتنے نمبر یا کتنے بار موگو ہے حمیدہ کھانی پڑے کھنجی سو کو روزانہ کتنی بار دبائی کھانی ہوگی ایک مرتبہ دو دبائی 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 یہ تو پھر پڑا آسان سا سوال ہے جو اس نے دیا ہے لیکن ہاں پرچی پڑھیں پرچی جب آپ پڑھ نہیں ہے پرچی چیک کرتے ہیں اوپر ہے نیمو کیا جو پرچی والا دبائی جو اس اسکرمشن ہے نیچے نام لکھا ہے کھم جی سو نے کھم جی سو جو اس نے آت سے لکھا ہے نیماغی بری کھو ہے نیومپاک دبائی لینے کا طریقہ کار نیومپاک آپ کہتے ہیں میٹر، طریقہ کار کانون ہارو ہارو کہتے ہیں روزانہ سم ہوئی تین بار اب روزانہ اس نے دبائی کنی دبائی لینی ہے آپ کا سوال جو لکھر دیا ہے کہ وہ آپ کو جواب ملے انہی دبا دوائی لے گا بھائی کون سا جواب ہوگا پھر؟ سی بھولتے ہیں سی بھولتے ہیں تین مرتبہ جواب آپ پر تین نمبر ہوگا سی بھولتے ہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرچی دیکھ کر سوال بھی آوری آپ کو اتنا آسان سوال نہیں ہے حروس نے تین مرتبہ آگے لکھا ہے تی ایل بھولتے ہیں دو دن ہوں مدرس کی دوائی کتنی دنوں کیلئی ہے؟ دو دنوں کیلئی ہے سبح و شاہ و دو پہر تین دبا لینی ہے اوورال اس نے تین دبا لینی ہوگی؟ چھے ملد دو دن کی دبا یہ سکتنی دیچے کہتا ہے میں ہر میں نے آپ کو میں پڑھایا تھا میں نے اونا ہر سال ہوتا ہے میں ہر دن ہوتا ہے میں ہر مہنہ ہوتا ہے میں آپ نے پڑھا ہر شکھ ہوں ہر کھانے کے باب میں شکھ ہوں ہر کھانے کے کب لینی ہے؟ سم شکھ کھون کو بھیوں کرنی ہے ہر کھانے کے تینس منٹ اپاد اس نے کب لینی ہے یہ سوال اقصر آپ کے پرچی میں آتا ہے نیچے جو اس نے غلط سوال آپ سے پوچھا خارن بتائیں اس میں سے کیا بتائیں؟ خارن خارن نے آپ سے پوچھ لیا تو نیچے تین جواب آپ کے ٹھیک ہو پرچی کے مطابق ہوں گے یہ روزانہ اس نے تین دفعہ لینی ہے روزانہ دو دن لینی ہے اس بندے کا نام کھیمتیوسی لکھ دین ہے اس بندے کا نام لکھنے میں ایک آفشن اگرد لکھے گا اور وہ زیادہ چانس ہوں گے وہ غلط یہ لکھے گا کہ ہار ہوئے روزانہ شک چھونے کھانا کھانے سے پہنے چھونے چھونے مطلب کھانا کھانے سے سم شک پول پہلے اس نے دوائی کھو کرنی ہے یا کھانے کھانے یہ سوال آپ کا وہ غلط میں لکھے گا یہ بات سمجھ آئی ہے یہ بات سمجھ آئی ہے یہ بات سمجھ آئی ہے یہ سوال ایسی آئی ہے اگر سوال آپ سے کیوں کہ اس پرچی میں سے کھٹا ہے سیم چیز باتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے سیم اب وہ کیا کرے گا باقی تین آپشن غلط لکھتے ہیں ایک آپشن لکھ دے گا کہ اس نے روزانہ چار مرتبہ لے گا بارویس نیپونٹس کے لئے اور ایک آپشن لکھ دے گا کہ اس نے جو دوائی سم میں لکھتا ہے تین دن کے لئے ایک آپشن میں وہ لکھ دے گا اس نے جو دوائی لئی ہے وہ دو آر پندر آر چھٹے مہنے میں لکھتا ہے جبکہ نیچے کہہ دو آر چھوڑا ایک آپشن وہ درست کرے گا ایک آپشن لکھ دے گا کہ ہارو ایک اس نے روزانہ میرشو بھو اور کھانی کے بعد ہم شیپونے موگوے تھے اس کو کھانی پڑھی گیا اس کو تشیر تھے تو وہ ہمارے جواب کیا ہوگا برچی میں سے سین برچی والا سوال سمجھ آئے یہ لازم سمجھ گئے اب میں آپ کو وقت کی تفصیل بڑھاتا ہوں میرشو بھو ہر کھانے کے سم شیپونے بھوک جو تیس منٹ کھانی ہے نیچے لکھتا ہے ایک مرتبہ ملپ اور شیپونے اٹھر گئے مطلب ایک مرتبہ جب ایک دفعہ اس نے صبح کھانے کھانے کے بعد کھانی ہے ایک جو خوراپ دیگی ایک ہی لے ایک خوراپ ہونے ایک پوری ہوگی ایک دفعہ ایک ہی خوراپ لے ایک ٹائم میں ایک ہی خوراپ اور دیچھے ایچھو چپسانیوں دولار چودہ سال ہے یوگل یہ خور نہیں پڑھنا یوگل شپنی ہے باروانا سمجھ آگئی برچی کی نہیں ہے یہ سمپل اس نے سوال لی ہے کہ دولانا اس نے کنی دفعہ لینی ہے تو اس نے تین دفعہ لینی ہے آخری سوال یہ سوال کچھ ٹائم کے جو بھی سمجھا رہا تھا آپ کو کہتا ہے کہ لیکن پڑھ کر یہ یہ کور جو ڈیٹیل ہے جو تخصیل ہے اس میں سے کتھر ترمیان میں کیا لکھ رہا ہے کتھر نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کتھر کا مطلب کیا ہے پھر اس پیرگراف جو ڈیٹیل ہے جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں سے آپ نے سیم چیز نلاش کرتی اگر آپ کو سوال سمجھ آگے پھر آپ کس کافیت تک جواب سمجھیں اگر سوال ہی پتر یہ کہ آپ سے کتھر پوچھ رہا ہے تھارن پوچھ رہا ہے اب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں اور اس میں سے کیا چیز دون نہیں ہے کتھر سیم چیز کرتے ہیں آپ کہتا ہے بھنگ میں سپروائزر آپ کو بتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تانک ہوتا ہے خود دیتے خود دیتے بھالا بند ہے کوئیو نہ ہو سکنا ہے زیادہ چانس بھنگ میں مونیکہ یہ ہے یا مونیکہ ہوں اس کا مطلب وہ اس کو شاید نہیں میسج کر دیں کہ میں مونیکہ ہوں کونل نوم آج اور آپ پاس ہو تکلیف ہے اس لیے درد اس لیے ویسا ہے کمپنی میں مط نہیں کمیدہ جانا آج کمپنی میں نہیں جاؤ گی مط کا مطلب مانا بھی کمپنی مط کمیدہ میں کمپنی نہیں جاؤ گی اور جے چھنیوں گتھوں کل شام سے لے کر کل شام سے لے کر پھے گا آپ کو پیٹ میں جاتا ہے اور پیٹ میں کیا ہے خیسو موسلسل سورچاری حصہ ہے اور موسلسل موشن ہے یا دہیری ہے پیٹ میں تکلیف ہے اور موسلسل کیا ہے موسلسل موشن ہے موجے یاکوب کیسو یاکل موگنندے یاکل سام موگنندے دوائی خرید کر کھائی آج ایک تو ابھی تک دو بھی ابھی تک بھی موسلسل آپ کو میں پڑھا رہا ہوں ساکھ آپ کو نہیں آتا تو اس کو مینگ آپ لکھ لئے کریں آج ایک تو ابھی تک بھی کیا ہے کہ جاں اونل آج چمینے آج صبح جول تو نہ سو بخار بھی ہوتے ہیں آج صبح کیا ہوئے؟ بخار ہوا ہے بخار ہوا ہے بخار ہو اس لئے کیا کروں ہی اونل شیرہ وہ ہے آج آرام کرنا چاہتے ہیں انہیں نے شویدہ شویدہ آرام کرنا ہے شویدہ آرام شویدہ آرام والے دن چھوٹی والے تھے آج ایسے عقید کے ساتھ سے بارے چھوٹی والے دن تھا دلاز ہم کر رہی ہیں انہیں نے شویدہ آرام کرنا ہے چھ سنگیروں چھ سنمیدہ مادرت سوری میں آپ سے کہہ کرتی ہوں مادرت کرتی ہوں سوری کرتی دوبارہ میں سارا پڑھ دیتا ہوں یہ جو پیرقراب ہے چھوٹا سا پنجنگ میں ملیت کا یہ جو پنجنگ میں ملیت کا ہوں پونے لوگ واپس ہو آج بہت تکلیف ہے اس لیے ویسے مکھم ندام آج کمپنی نہیں جو ہوئے بوجی چھونیوں کو تو کل شام سے لے کر دیکھا آپ کو پیٹ میں دڑھ رہا اور کے سکسل سرے لیسائے اور مسلسل تہیریا بھی ہے بوجی چھوٹی سو یاکن سامو مندے کل پیڑی کر سور سے زوائی کرید کر کھائی لیکن کیا ہوا آج ایک تو آپ آئیو لیکن ابھی تکلیف ہے مونل آج چمینے آج سو ہو یول کنا سو بہار بھی ہوگئے اس لیے مونل شویرہ کو آج شویرہ کرنا چاہتے ہیں شویرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے نبنیدہ مادر سوری اب ہم نے یہ پرقراب پڑھا ہے چھوٹا سامو اس میں سے گھنڈا ہے ہم نے سیم چیز تلاش کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کتھر مردہ کتھر کا مراد یہ ہوگی کی تین جواب کیا ہوں گے غلط ہو اس پرقراب سے مطابق نہیں رکھتے ہیں ایو کیا ہوتا سیم ہوتا ایک علم مونکہ شی نے مونکہ صاحبہ چکم ابھی اب چی انشمیدہ تکلیف نہیں ہے ابھی مونکہ کو تکلیف تکلیف اس کو ہی ہے ایسے ویسے وہ کمپنی نہیں جانا کیونکہ شی اونل مونکہ صاحبہ آج ویسے کمپنی میں خلق و شدیدہ کمپنی میں جائے گی آج کمپنی جائے گی جائے گی نہیں جائے گی جس نے بولا ہے کہ آج میں کمپنی ملکہ کی تاہی نہیں جاؤں گی سا مونکہ صاحبہ بوجھے ندری ویسے کل یکو کے میڈیکل سلور پر مونکہ نہیں کسیمیدہ گئے کل وہ میڈیکل سلور پر نہیں گئی گئی تھی نہیں گئی گئی تھی کل بوجھے یکو کے کاسو پورڈ رہی ہے بوجھے یکو کی کاسو یکو سامنندے دوائی خریدی اور پھر بھی آج ایک تو پھر بوجھے یکو پھر بوجھے کل گئی تھی یکو پھر بوجھے یہ کرا پھر رہی ہے نہیں گئی تھی ہم نے گھنڈا وہ تھا جو دروسلی کمال آرٹومیٹی کے لئے ملکہ جب تھا جب آ رہا ہے مونکہ صاحبہ اوچھے گزے گئے کل چھنیو پھر کو شام سے لے مونکہ کو کل شام سے لے پھے گا پیٹ میں پھر شام سے پھر گئے کل شام سے پھر گئے یہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا جس طریقے سے میں نے لیسن پھایا ایک چیز کلیر کروائی ہے آپ نے بھی اگر اسی طریقے سے لیسن کو جو لوگ ابھی آپ یوٹیوب کے یہ بیڈیو دیکھ لوگیں تو آپ نے ایک ایک چیز آگی پیچھے کرتے رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے دیکھ لیکھ لیکھ سمجھ تو آج کے لیسن ہمارا یہاں تک اپنا خیار رکھیں آپ سب کو میری طرح سے پوریوں سکنجھ لکھائیں اچھی طریقے سے بہت بہت مبارک بار اچھی طریقے سے اید بنائیں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دیکھو ساتھ اس کے پار راہ کر خام ہوگا اپنے لینگر کو تیسٹی گئیٹ کریم ہیں آپ اس کے بھی کریں اچھی طریقے سے کریں جلشے بھی محنت سے جلشے بھی ہارگاں محنت کریں انشاءاللہ ابھیا بھی آتے کرو اللہ حافظ